اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ وسلم کے ساتھ ان دنوں میں کہ جن دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتال جہاد کر رہے تھے سوائے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے کوئی بھی نہیں رہا عمرو ناقد سفیان بن عیناہ محمد بن منقدر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزواہ حندق کے دن لوگوں کو جہاد کی ترقیب فرمائی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جہاد کی ترقیب فرمائی پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں آپ نے پھر ترقیب فرمائی تو پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے عرض کیا کہ میں تیار ہوں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے کچھ خصوصی معاون ہوتے ہیں اور میرے خصوصی معاون زبیر ہے ابو قریب ابو عسامہ حشام قرواہ ابو قریب اسحاق بن ابراہیم وقیع سفیان محمد بن منقدر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن عیناہ کی حدیث کی تراہ حدیث نقل کی ہے اسماعیل بن خلیل سوید بن سعدی ابن مسحر اسماعیل علی بن مسحر حشام بن عرواہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اور حضرت عمرو بن ابی سلمہ غزواہ خندق کے دن عورتوں کے ساتھ حضرت حسان کے قلعہ ہی میں تھے تو کبھی وہ میرے لیے جھک جاتا تو وہ مجھے دیکھ لیتا اور کبھی میں اپنے باپ کو پہچان جاتا جب وہ مسلح ہو کر گھوڑے پر سوار ہو کر بنی قریزہ کی طرف جاتے رابی کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عرواہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے حوالاہ سے خبر دی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا ذکر اپنے باپ سے کیا تو انہوں نے فرمایا اے میرے بیٹے کیا تُو نے مجھے دیکھا تھا میں نے کہا جی ہاں انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اپنے ماں باپ کو جمع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدا کا ابی و امی میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو ابو قریب ابو عسامہ حشام حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب خندق ہوا تو میں اور حضرت عمرو بن عبی سلمہ اس قلعاہ میں تھے جس میں عورتیں تھیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحارات تھیں مذکورہ حدیث کی طرح حدیث ذکر کی لیکن اس میں حضرت عبداللہ بن عرواح کا ذکر نہیں ہے لیکن اس واقعہ کو حشام ان ابیہ ان ابن زبیر کی حدیث میں ملا دیا ہے قطعباہ بن شعید عبدالعزیز ابن محمد سہیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ حیرہ پر تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عمر عثمان علی تولہاہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو وہ پتھر حرکت کرنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جا کیونکہ تیرے اوپر سوائے نبی یا صدیق یا شہید کے اور کوئی نہیں ہے عبید اللہ بن محمد بن یزید بن حنیس احمد بن یوسف ازدی اسماعیل بن ابی اویس سلیمان بن بلال یہیہ بن سعید سہیل بن ابو سوالہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیرہ پہاڑ پر تھے تو وہ پہاڑ حرکت کرنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حیرہ ٹھہر جا کیونکہ تیرے اوپر سوائے نبی یا صدیق یا شہید کے اور کوئی نہیں ہے اور اس پہاڑ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت طلحاہ حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہم تھے ابو بکر بن ابی شعباہ ابن نومیر عبداہ حضرت حشام رضی اللہ تعالی عنہم اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم نے مجھ سے فرمایا اللہ کی قسم تیرے دونوں باپ یعنی زبیر اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم ان لوگوں میں سے تھے جن کا ذکر اس آیتِ کریمہ میں ہے جن لوگوں نے حکم مانا اللہ اور اس کے رسول کا بعد اس کے کہہ پہنچ چکے تھے ان کو زخم ابو بکر پرواہ کے باپ نہیں تھے بلکہ نانا تھے نانا کو باپ بھی کہتے ہیں ابو بکر بن ابی شعباہ ابو اسامہ ابو بکر زبیر حضرت حشام رضی اللہ تعالی عنہم اس سند کے ساتھ روایت بیان کرتے ہیں اور اس میں صرف یہ الفاظ زائد ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت زبیر ہیں حضرت عرواہ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیقہ نے مجھ سے فرمایا تیرے دونوں باپ ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے زخمی ہو جانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ابو بکر بن ابی شعباہ اسماعیل بن علیہ خالد زہیر بن حرب اسماعیل ابن علیہ خالد حضرت ابو قلاباہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور ہمارے اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں اگرچہ اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی امین تھے اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اوروں سے ممتاز تھے امرو ناقد افان حماد ابن سلمہ ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یمن کے علاقہ کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمارے ساتھ کوئی ایسا آدمی بھیجیں کہ جو ہمیں سنت اور اسلام کی تعالیم دے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کے امین ہیں محمد بن مسنہ ابن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعب ابو اسحاق سلاح بن زفر حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نجران کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہماری طرف کسی امانت دار آدمی کو بھیج دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری طرف ایک ایسے امانت دار آدمی کو بھیج رہا ہوں کہ جو یقیناً امانت دار ہے یقیناً امانت دار ہے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس طرف اپنی نظروں کو جمع لیا راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا اسحاق بن ابراہیم ابو داود حفری سفیان حضرت ابو اسحاق سے اس سند کے ساتھ مذکورہ روایت کی طرح روایت نقل کرتے ہیں احمد بن حنبل سفیان بن عیینا عبید اللہ بن ابی برید نافع بن جبیر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے لئے فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر اور تو اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے ابن ابی عمر صفیان عبداللہ بن ابی یزید نافع بن جبیر بن متعم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دن کے کسی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کوئی بات کرتے تھے اور نہ ہی میں نے آپ سے کوئی بات کی یہاں تک کہ ہم بنی نکا کے بازار میں آگئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا کیا بچہ ہے کیا بچہ ہے یعنی حضرت حسن تو ہم نے خیال کیا کہ ان کی مانے ان کو غسل کروانے کے لئے اور ان کو خوشبووں کا حار پہنانے کے لئے روک رکھا ہے لیکن تھوڑی سی دیر کے بعد وہ دوڑتے ہوئے آئے یہاں تک کہ وہ دونوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حسن ایک دوترے سے گلے ملے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر اور تو اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے عبید اللہ بن معاز عبیش عباہ عدی ابن ثابت حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندے پر دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر محمد بن بشار ابو بکر بن نافع ابن نافع غندر شعب عدی ابن ثابت حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھوں پر بٹھایا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر عبداللہ بن رومی یمامی عباس بن عبدالعظیم انبری نظر بن محمد اقریما ابن عمار حضرت عیاس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے اس سفید گدہ کو کھینچا کہ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حسن اور حضرت حسین سوار ہیں یہاں تک کہ میں اسے کھینچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجراہ تک لے گیا ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ایک پیچھے تھا ابو بکر بن ابی شیباہ محمد بن عدللہ بن نمیر ابو بکر محمد بن بشر زکر زکاریہ مصعب بن شیباہ صفیہ بنت شیباہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اس حال میں نکلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر ایک ایسی چادر اڑھے ہوئے تھے جس پر کجاموں اور ہانڈیوں کے نقش سیاہ بالوں سے بنے ہوئے تھے اسی دوران میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آگئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی اس چادر کے اندر کر لیا پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی آگئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر کے اندر کر لیا پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر میں کر لیا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر میں کر لیا پھر آپ آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیزہیب عنکم رجسا اہل البیتی ویتہیراکم تطہیرا قطعباہ بن سعید یعقوب ابن عبد الرحمن قاری موسی بن اقباہ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زید بن محمد کہہ کر پکارا کرتے تھے کیونکہ زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متنبع تھے یہاں تک کہ قرآن مجید نازل ہوا کہ تم لوگ ان کو ان کے باپوں کی طرف نسبت کر کے پکارو تو یہ اللہ کے ہاں زیادہ بہتر ہے احمد بن سعید دارمی حبان وحیب موسیٰ بن اقباح سالم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مذکورہ حدیث مبارکاہ کی طرح روایت نقل کی گئی ہے یحییٰ بن یحییٰ بن یحییٰ بن ایوب قطعباح ابن حجر یحییٰ بن یحییٰ اسماعیل یعنی ابن جعفر عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس لشکر پر حضرت عسامہ بن زید کو سردار مقرر فرمایا تو لوگوں نے حضرت عسامہ کی سرداری کے بارے میں نکتہ چینی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا اگر تم حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سرداری پر تعان کرتے ہو تو تم لوگ اس سے پہلے حضرت عسامہ کے باپ کی سرداری میں بھی نکتہ چینی کر چکے ہو اور اللہ کی غسم عسامہ کا باپ بھی سرداری کے لائق تھا اور وہ سب لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب تھا اور اب ان کے بعد یہ عسامہ بھی مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے ابو قریب محمد بن علیہ ابو عسامہ عمر ابن حمزہ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے کہ اگر تم لوگ اسامہ کی سرداری پر نکتہ چینی کرتے ہو تو تم لوگ اس سے پہلے ان کے باپ کی سرداری پر بھی نکتہ چینی کر چکے ہو اور اللہ کی خسم سرداری اے تم لوگوں کو حضرت اسامہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ یہ تمہارے نیک لوگوں میں سے ہیں ابو بکر بن ابی شیباہ اسماعیل بن علیہ حبیب ابن شہید حضرت عبداللہ بن ابی ملیکاہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کیا آپ کو یاد ہے کہ جب میں نے اور آپ نے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی انہوں نے فرمایا جی ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سوار کر لیا تھا اور آپ کو چھوڑ دیا تھا اسحاق بن ابراہیم ابو اسامہ حضرت حبیب بن شہید سے ابن علیہ کی حدیث اور ان کی سندوں کی تراہ روایت نقل کی گئی ہے یحیی بن یحیی ابو بکر بن ابی شیباہ یحیی ابو بکر یحیی ابو معاویہ آسم احول مورق عجلی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تھے تو گھر کے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتے راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لئے آگے بڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پیچھے بٹھا لیا راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم تینوں ایک ہی سواری پر بیٹھے ہوئے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے ابو ابو بکر بن ابی شیباہ عبد الرحیم بن سلیمان آسم مبرق عجلی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملتے راوی کہتے ہیں مجھ سے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے ایک کو اپنے سامنے بٹھایا اور ایک کو اپنے پیچھے بٹھا لیا یہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے شیبان بن فروخ مہدی بن میمون محمد بن عبداللہ بن ابی یعقوب حسن بن سعد مولا حسن بن علی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی علہو سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا اور خاموشی سے مجھے ایک بات ارشاد فرمائی جس کو میں لوگوں میں سے کسی سے بیان نہیں کروں گا ابو بکر بن ابی شہباہ عبداللہ بن نمیر ابو اسامہ ابو قریب ابو اسامہ بن نمیر وقیع ابو معاویہ اسحاق بن ابراہیم عبدہ بن سلیمان حشام بن عرواہ ابو اسامہ ابو قریب اسامہ حشام حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو سے کفاہ میں سنا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے ہیں کہ تمام عورتوں میں سے سب سے افضل عورت مریم بنت عمران ہے اور سب عورتوں سے افضل عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت خوالد ہیں ابو قریب کہتے ہیں کہ حضرت وقیع نے آسمان و زمین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ابو بکر بن ابی شعباہ ابو قریب وقیع محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ عبید اللہ بن معاز انبری ابی شعباہ عمرو بن مراہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا مردوں میں بہت سے مرد کامل ہوئے ہیں اور عورتوں میں سے کوئی عورت بھی کامل نہیں ہوئی سوائے حضرت مریم بنت عمران اور حضرت آسیاہ فرعون کی بیوی کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر اس طرح ہے جس طرح کے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابن نمیر ابن فزیل عماراہ ابو زرعاہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ایک برطن لے کر آئی ہیں اس برطن میں سالن ہے یا کھانا ہے یا پینے کی کوئی چیز شربت وغیرہ تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پروردگار عزو جل کی طرف سے اور میری طرف سے سلام فرمائیں اور ان کو جنت میں ایک ایسے محل کی خوش خبری دے دیں جو خول دار موتیوں کا بنا ہوا ہے جس محل میں نہ کسی قسم کی گونج ہوگی اور نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی محمد بن عبداللہ بن نومیر ابی محمد بن بشر حضرت اسماعیل سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی عفا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت میں ایک گھر کی خوش خبری دی ہے انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت میں ایک خول دار موتیوں کے بنے ہوئے گھر کی خوش خبری دی ہے جس گھر میں نہ کسی قسم کا شور ہوگا اور نہ ہی کوئی تکلیف خبری یاہییہ 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 ابو معاویہ ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع اسحاق بن ابراہیم معتمر بن سلیمان جریر ابن ابی عمر سفیان اسماعیل بن ابی خالد حضرت عبداللہ بن ابی عفا رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے حثمان بن ابی شہباہ عبداہ حشام بن عرواہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ بنت خوالد رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت میں ایک گھر کی خوش خبری عطا فرمائی ہے ابو قریب محمد بن علا ابو عسام حشام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے کسی عورت پر اس قدر رشک نہیں کیا جس قدر کہ میں نے خضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر رشک کیا اور حضرت خدیجہ میری شادی سے تین سال پہلے وفات پا چکی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پروردگار نے حکم فرمایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت میں خولدار موتیوں سے بنے ہوئے گھر کی خوش خبری دے دو اور جب بھی بکری زباہ کرتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کو گوشت پھیجا کرتے تھے سہل بن عثمان حفظ بن غیاس حشام بن عرواہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحارات میں سے کسی پر رشک نہیں کیا سوائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اور میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں پایا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکری زباہ کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کو بھیج دو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں ایک دن غصا ہمیں آگئی اور میں نے کہا خدیجہ خدیجہ ہی ہو رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ خدیجہ نے فرماتی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت مجھے عطا کی گئی ہے زہیر بن حرب ابو قریب ابو معاویہ حضرت حشام اس سند کے ساتھ ابو عسامہ کی حدیث کی طرح پیان کرتے ہیں لیکن اس میں بکری کے واقعہ تک کا ذکر نہیں اور اس کے بعد کی زیادتی کا ذکر نہیں کیا عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری ارواح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحارات میں سے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا کہ میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر رشک کیا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قسرت سے ذکر کرتے تھے اور میں نے ان کو کبھی بھی نہیں دیکھا عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری عرواہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر دوسری شادی نہیں کی یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا سوید بن سعید علی بن مسحر حشام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ کی بہن حضرت حالہ بنت قویلد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کا اجازت مانگنا یاد آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ یہ تو حالہ بنت قویلد ہیں مجھے یہ دیکھ کر رشک آ گیا میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی بڑھی عورتوں میں سے ایک بھاری گالوں والی عورت کو یاد کرتے ہیں جس کی پندلیاں باریک تھیں اور ایک لمبی مدت ہوئی وہ انتقال کر چکیں تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہتر بدل عطا فرمایا خلف بن ہشام ابو ربیع حماد بن زید ابی ربعی حماد ہشام سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تو مجھے تین رات تک خواب میں دکھائی گئی ایک فرشتہ سفید ریشم کے ٹکڑے میں تجھے میرے پاس لایا اور وہ مجھ سے کہنے لگا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے میں نے اس کا چہرہ کھلا تو وہ تو ہی نکلی تو میں نے کہا اگر اللہ تعالی کی طرف سے یہ قواب ہے تو اس طرح ضرور ہوگا ابن نومیر ابن ادریس ابو قریب ابو اسامہ حضرت حشام رضی اللہ تعالی عنہو اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کرتے ہیں ابو بکر بن ابی شیباہ ابی اسامہ حشام ابو قریب محمد بن علا ابو اسامہ حشام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جس وقت کہ تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو تو کہتی ہے کہ محمد کے رب کی قسم اور جب تو غصہ ہوتی ہے تو کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا بے شک اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں تو صرف آپ کا نام مبارک ہی چھوڑتی ہوں ابن نومیر عبداح حضرت حشام بن عرواح سے روایت ہے اس سند کے ساتھ ابراہیم کے رب کی قسم تک کا قول ذکر ہے اور اس کے بعد کا جملاح ذکر نہیں کیا یحییہ بن یحییہ عبدالعزیز بن محمد بن حشام ابن عرواح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی وہ فرماتی ہے کہ میرے پاس میری سہیلیاں آیا کرتی تھی تو جب وہ رسول اللہ کو دیکھتی تو غائب ہو جاتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میری طرف بھیج دیا کرتے تھے ابو قریب ابو اسامہ زہیر بن حرب جریر ابن نومیر محمد بن بشر حضرت ہشام اس سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں کہ جریر کی روایت میں ہے انہوں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی اور وہی کھیل تھے ابو روایت علیہ وسلم کی جس دن میرے ہاں باری ہوتی تھی اس دن صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم تحفے بھیجا کرتے تھے اور وہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ بہو علیہ وسلم کی خوشنودی چاہتے تھے حسن بن علی حلوانی ابو بکر بن نظر عبد بن حمید عبد یعقوب بن ابراہیم بن سعد ابو سوالح ابن شہاب محمد بن عبد رحمان بن حارس بن ہشام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحراہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات نے رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ کو رسول اللہ کی طرف بھیجا تو حضرت فاطمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ میری چادر میں لپٹے ہوئے تھے تو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اجازت عطا فرما دی حضرت فاطمہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات نے مجھے آپ کی طرف اس لیے بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں محبت وغیرہ ہمیں ہم سے انصاف کریں اور میں خاموش تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا اے بیٹی کیا تو اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں حضرت فاطمہ نے عرض کیا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو وہ کھڑی ہو گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحارات کی طرف آئیں اور انہیں اس بات کی خبر دی جو انہوں نے کہا اور اس بات کی بھی جو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ ازواج متحارات کہنے لگیں کہ تم ہمارے کسی کام نہ آئیں اس لیے رسول اللہ کی طرف پھر جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحارات حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انصاف چاہتی ہیں حضرت فاطمہ کہنے لگیں لیکن اللہ کی غسم میں تو اس بارے میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کروں گی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحارات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوچا متحارا حضرت زینب بنت جہش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور رسول اللہ کے نزدیک مرتبہ میں میرے برابر وہی تھی اور میں نے کوئی عورت حضرت زینب سے زیادہ دیندار اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والی اور سب سے زیادہ سچ بولنے والی اور سب سے زیادہ سلاح رحمی کرنے والی اور بہت بہت ہی صدقہ ہو خیرات کرنے والی عورت نہیں دیکھی اور نہ ہی حضرت زینب سے بڑھ کر توازع اختیار کرنے والی اور اپنے ان اعمال کو کم سمجھنے والی کوئی عورت نہیں دیکھی لیکن ایک چیز میں کہ ان میں تیزی تھی اور اس سے بھی وہ جلدی پھر جاتی تھی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تو آپ نے انہیں اس حال میں اجازت عطا فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے ساتھ انہیں کی چادر میں لٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تھے کہ جس حال میں حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تھیں حضرت زینب نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس لیے بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے بارے میں ہم سے انصاف کریں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہے کہ حضرت زینب یہ کہہ کر میری طرف متوجہ ہوئیں اور انہوں نے مجھے بہت کچھ کہا اور میں رسول اللہ کی نگاہوں کو دیکھ رہی تھی کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بارے میں حضرت زینب کو جواب دینے کی اجازت دیتے ہیں حضرت زینب کے بولنے کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ میں نے پہچان لیا کہ رسول اللہ میرے جواب دینے کو ناپسند نہیں سمجھیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ پھر میں بھی ان پر متوجہ ہوئی اور تھوڑی ہی دیر میں ان کو چپ کرا دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے ہوئے مسکر آئے اور فرمایا یہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے محمد بن عبداللہ بن کوہزاز عبداللہ بن عثمان عبداللہ بن مبارک یونس حضرت زہری سے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح حدیث نقل کی گئی ہے اور اس میں کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئیں تو پھر وہ مجھ پر غالب نہ آسکیں ابو بکر بن ابی شیباہ ابی اسامہ حشام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آج کہاں ہوں اور کل کہاں ہوں گا یہ خیال کرتے ہوئے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دن کی پاری میں ابھی دیر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ پھر جب میرا دن ہوا تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے سینے اور حق کے درمیان وفات دے دی یعنی اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ آپ کا ذر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے سے لگا ہوا تھا قطعب باہ بن سعید مالک بن انس قوری حشام عباد بن عبداللہ بن زبیر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خبر دیتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے قبل اس حال میں آرام فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کی تو آپ فرما رہے تھے اللہ مغفر لی ورحم نی وعلحق نی بررفیق اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلی سے ملا دے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو اساماہ ابن نومیر ابو اسحاق بن ابراہیم ابداہ بن سلیمان حضرت حشام رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے محمد بن مسنہ ابن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ بن سعد بن ابراہیم قرواہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا کرتی تھی کہ کوئی نبی اس وقت تک فوت نہیں ہوتا جب تک کہ اسے دنیا میں رہنے اور آخرت میں جانے کے بارے میں اختیار نہ دے دیا جاتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے مرض وفات میں سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے مَعَلَّذِينَ عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ نَبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُحَدَائِ وَالصَّوَالِحِينَ وَحَسُنَ اُلَائِكَ رَفِيقًا یعنی ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے نبیوں میں سے اور صدیقین اور شہادہ میں سے اور نیک لوگوں میں سے اور یہ سارے بہترین رفیق ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ پھر میں اسی وقت سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا گیا ہے ابو بکر بن عبی شعباہ وقیع عبید اللہ بن معاز عبی شعباہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث مبارکاہ کی تراہ روایت نقل کی گئی ہے عبد المالک بن شعب بن لیس ابن سعد ابی جدی اقیل بن خالد ابن شہاب سعید بن مسیب عرواہ بن زبیر سیداہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی زوجہ متحارہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کہ آپ تندرست تھے فرماتے ہیں کہ کوئی نبی اس وقت تک اس دنیا سے رخصت نہیں ہوتا جب تک کہ اسے جنت میں اس کا مقام نہ دکھا دیا جائے پھر اختیار نہ دے دیا جائے سیداہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ کے وصال کا وقت آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میری ران پر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دیر غشی تاری رہی پھر افاقہ ہوا اور آپ نے اپنی نگاہ چھت کی طرف کی پھر فرمایا اے اللہ مجھے رفیق اعلا سے ملا دے سیداہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت میں نے کہا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اختیار نہیں فرمائیں گے اور مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحت و تندرستی کی حالت میں بیان فرمائی تھی کہ کسی نبی کی روح اس وقت تک قبض نہیں کی گئی جب تک کہ اسے جنت میں اس کا مقام نہ دکھا دیا جائے پھر اسے اختیار نہ دے دیا جائے سیداہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی اس کا آخری کلمہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم رفیق الاعلا اے اللہ مجھے رفیق اعلا سے ملا دے اسحاق بن ابراہیم عبد بن حمید ابی نعیم عبد ابو نعیم عبدالواحد بن ایمن ابن ابی ملیکاہ قاسم بن محمد سیداہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر وغیرہ کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحارات رضی اللہ تعالی عنہن کے درمیان قرآن اندازی کرتے ایک مرتبہ قرآن میرے اور حضرت حبصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام نکلا تو ہم دونوں اکٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سفر کرتے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے چلتے تھے حضرت حبصہ رضی اللہ تعالی عنہا مجھ سے کہنے لگیں کیا آج کی رات تو میرے اونٹ پر سوار نہیں ہو جاتی اور میں تیرے اونٹ پر سوار ہو جاؤں تو بھی دیکھے اور میں بھی دیکھوں گی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کیوں نہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حبصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ پر سوار ہو گئیں اور حضرت حبصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ پر سوار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا پھر حضرت حبصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہی سوار ہو کر چل پڑے یہاں تک کہ ایک جگہ اترے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو انہیں غیرت آئی پھر جب وہ اتریں تو اپنے پاؤں ازخر گھاس میں مارنے لگیں اور کہنے لگیں اے پروردیگار مجھ پر بچھو یا سامپ مسلط کر دے جو مجھے ڈس لے وہ تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور میں انہیں کچھ کہنے کی طاقت نہیں رکھتی عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب سلیمان ابن بلال عبداللہ بن عبد الرحمن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسا کہ سرید کھانے کی فضیلت تمام کھانوں پر یحیاء بن یحیاء قطعباہ بن حجر اسماعیل یعنون بن جعفر قطعباہ عبدالعزیز ابن محمد عبداللہ بن عبد الرحمن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے لیکن ان دونوں روایتوں میں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں اور اسماعیل کی روایت میں انہو سامعا انس بن مالک کے الفاظ ہیں ابو بکر بن ابی شعباہ عبدالرحیم بن سلیمان یعلا بن عبید زکریہ شعبی ابو سلمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام تجھے سلام کہتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے عرض کیا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ یعنی یعنی جبرائیل علیہ السلام پر بھی سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو اسحاق بن عبراہیم زکاریہ عبی زائدہ عامر ابو سلمہ بن عبد الرحمن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مذکورہ حدیثوں کی طرح فرمایا اسحاق بن عبراہیم اسبات بن محمد حضرت زکاریہ سے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی ابو یمان شعیب زہری ابو سلمہ بن عبد الرحمن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں تجھے سلام کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے کہا وَعَلَيْهِ حباب عیسی ابن حجر عیسی بن یونس حشام بن عرواہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ گیارہ عورتیں آپس میں یہ معاہدہ کر کے بیٹھیں کہ اپنے اپنے خواہندوں کا پورا پورا صحیح صحیح حال بیان کریں کوئی بات نہ چھپائیں ان میں سے پہلی عورت نے کہا کہ میرا خواہند ناکاراہ پتلے دبلے اونٹ کی طرح ہے اور گوشت بھی سخت دشوار گزار پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا ہو کہ نہ تو پہاڑ کا راستہ آسان ہو کہ جس کی وجہ سے اس پر چڑھ ممکن ہو اور نہ ہی وہ گوشت ایسا ہو کہ بڑی دکت اٹھا کر اسے اتارنے کی کوشش کی جائے دوتری عورت نے کہا میں اپنے خواہند کی کیا خبر بیان کروں مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں اس کے عیب ذکر کرنا شروع کر دوں تو کسی عیب کا ذکر نہ چھوڑوں یعنی سارے ہی عیب بیان کروں اور اگر ذکر کروں تو اس کے ظاہری اور باطنی سارے عیب ذکر کر ڈالوں تیسری عورت کہنے لگی کہ میرا خواہند لم ڈھینگ اگر میں کسی بات میں بول پڑوں تو مجھے تلاق ہو جائے اور اگر خاموش رہوں تو لٹکی رہوں چوتھی عورت نے کہا میرا خواہند تہامہ کی رات کی طرح ہے نہ گرم نہ سرد نہ اس سے کسی قسم کا ڈر اور رنج پانچویں عورت نے کہا میرا خواہند جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ چیتا بن جاتا ہے اور جب باہر نکلتا ہے تو شیر بن جاتا ہے اور گھر میں جو کچھ ہوتا ہے اور اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں کرتا چھٹی عورت نے کہا میرا خواہند اگر کھاتا ہے تو سب ہڑپ کر جاتا ہے اور اگر پیتا ہے تو سب چڑھا جاتا ہے اور جب لیٹتا ہے تو اکیلا ہی کپڑے میں لیٹ جاتا ہے میری طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا تاکہ میری پراغ گندی کا علم ہو ساتھویں عورت نے کہا میرا خواہند ہم بستری سے عاجز نامرد اور اس قدر بے وقوف ہے کہ وہ بات بھی نہیں کر سکتا دنیا کی ہر بیماری اس میں ہے اور سخت مزاج ایسا کہ میرا سر پھوڑ دے یا میرا جسم زخمی کر دے یا دونوں کر ڈالے آٹھویں عورت کہنے لگی کہ میرا خواہند خوشبو میں زعفران کی طرح مہکتا ہے اور چھونے میں خرگوش کی طرح نرم ہے نوی عورت نے کہا میرا خواہند بلند شان والا دراز قد والا بڑا ہی مہمان نواز اس کا گھر مجلس اور دار المشہور کے قریب ہے دسویں عورت کہنے لگی کہ میرا خواہند مالک ہے اور میں مالک کی کیا شان بیان کروں کہ اس کے اونٹ اس قدر زیادہ ہیں جو مکان کے قریب بٹھائے جاتے ہیں چراغا ہمیں کم ہی چرتے ہیں وہ اونٹ باجے کی آواز سنتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ ہلاکت کا وقت قریب آ گیا ہے یار رہویں عورت کہنے لگی کہ میرا خواہند ابو زرع ہے میں ابو زرع کی کیا شان بیان کروں کہ زیوروں سے اس نے میرے کان جھکا دیے اور چربی سے میرے بازو بھر دیے اور مجھے ایسا خوش رکھتا ہے کہ خود پسندی میں میں اپنے آپ کو بھولنے لگی مجھے اس نے ایک ایسے غریب گھرانے میں پایا تھا کہ جو بڑی مشکل سے بکریوں پر گزر اوقات کرتے تھے اور پھر مجھے اپنے خوش حال گھرانے میں لے آیا کہ جہاں گھوڑے پونٹ کھیتی باڑی کے بیل اور کسان موجود تھے اور وہ مجھے کسی بات پر نہیں ڈانٹ تھا میں دن چڑھے تک سوتی رہتی اور کوئی مجھے جگہ نہیں سکتا تھا اور کھانے پینے میں اس قدر فراخی کہ میں خوب سیر ہو کر چھوڑ دیتی ابو زرع کی ماں بھلا اس کی کیا تعریف کروں اس کے بڑے بڑے برطن ہر وقت بھرے کے بھرے رہتے ہیں اس کا گھر بڑا کشادہ ہے اور ابو زرع کا بیٹا بھلا اس کے کیا کہنے کہ وہ کبھی ایسا دبلہ پتلا چھریر جسم والا کہ اس کے سونے کی جگاہ خواب گاہ نرم و نازک جیسے تلوار کی میان بکری کے بچے کی ایک دست اس کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ابو زرع کی بیٹی کہ اس کو کیا کہنے کہ وہ اپنی ماں کی تابع دار باپ کی فرما بردار موٹی تازی سوکن کی جلن تھی ابو زرع کی باندی کا بھی کیا کمال بیان کروں کہ گھر کی بات وہ کبھی باہر جا کر نہیں کہتی تھی کھانے کھانے چیز میں بغیر اجازت کے خرچ نہیں کرتی تھی اور گھر میں کورا کرکٹ جمع نہیں ہونے دیتی تھی بلکہ گھر صاف سترا رکھتی تھی ایک دن صبح جب کہ دودھ کے برتن بلوائے جا رہے تھے ابو زرع گھر سے نکلے راستے میں ایک عورت پڑی ہوئی ملی جس کی کمر کے نیچے چیتے کی طرح دو بچے دو اناروں یعنی اس کے پستانوں سے کھیل رہے تھے پس وہ عورت اسے کچھ ایسی پسند آ گئی کہ اس نے مجھے تلاق دے دی اور اس عورت سے نکاح کر لیا پھر میں نے بھی ایک شریف سردار سے نکاح کر لیا جو کہ شاہ سوار ہے اور سپاہ سالار ہے اس نے مجھے بہت سی نعمتوں سے نوازا اور ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس نے مجھے دیا اور یہ بھی اس نے کہا کہ اے امہ زرع خود بھی کھا اور اپنے میکے میں بھی جو کچھ چاہے بھیج دے لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں اس کی ساری عطاؤں کو اکٹھا کر لوں تو پھر بھی وہ ابو زرع کی چھوٹی سے چھوٹی عطا کے برابر نہیں ہو سکتی سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا قصہ سنا کر مجھ سے فرمایا اے عائشہ میں بھی تیرے لیے اسی طرح سے ہوں جس طرح کے ابو زرع امہ زرع کے لیے ہے حسن بن علی حلوانی موسی بن اسماعیل شعید بن سلمہ ہشام بن عرواہ سے اسی سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے لیکن اس وقت میں معمولی لفظوں کا رد و بدل ہے احمد بن عبداللہ بن یونس قطیباہ بن سعید لیس بن سعد ابن یونس لیس عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیکاہ قراشی تیمی مسور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ ہشام بن مغیراہ نے مجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی بن ابی طالب سے کرنے کی اجازت مانگی تو میں ان کو اجازت نہیں دوں گا پھر آپ نے فرمایا میں ان کو اجازت نہیں دوں گا پھر آپ نے فرمایا میں ان کو اجازت نہیں دوں گا مگر یہ کہ ابو طالب کے بیٹے علی میری بیٹی کو طلاق دینا پسند کریں اور ان کی بیٹی سے نکاح کریں کیونکہ میری بیٹی میرا ایک ٹکڑا ہے مجھے شک میں ڈالتا ہے جو کہ اسے شک میں ڈالتا ہے تکلیف دیتی ہے مجھے وہ چیز جو اسے تکلیف دیتی ہے ابو معمر اسماعیل بن ابراہیم حزلی سفیان عمرو ابن ابی ملیکاہ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرا ٹکڑا ہے مجھے تکلیف دیتی ہے وہ چیز جو اسے تکلیف دیتی ہے احمد بن حنبل یعقوب بن ابراہیم ابی ولید بن کسیر محمد بن عمرو بن حلحلاح تولی ابن شہاب علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ جس وقت حضرت حسین کی شہادت کے بعد مدینہ منوراہ میں یزید بن معاویہ کے پاس آئے تو ان سے حضرت مسور بن مخرمہ نے ملاقات کی اور اس سے کہنے لگے اگر آپ کو مجھ سے کوئی ضرورت ہو تو آپ مجھے حکم کریں انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ نہیں یعنی مجھے آپ سے کوئی کام نہیں حضرت مسور بن مخرمہ نے اس سے کہا کہ کہ کیا آپ مجھے رسول اللہ کی تلوار عنایت کر دیں گے محفوظ کرنے کی خاطر کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ زبردستی آپ سے یہ تلوار چھین نہ لیں اللہ کی قسم اگر آپ وہ تلوار مجھے عنایت کر دیں گے تو جب تک میری جان میں جان ہے اس تلوار کو مجھ سے کوئی نہیں لے سکے گا حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا اور میں ان دنوں جوان ہو چکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان کے دین میں کوئی فتنہ نہ ڈال دیا جائے راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک داماد جو کہ عبد الشمس کی اولاد میں سے تھا اس سے ذکر فرمایا اور ان کی دامادی کی خوب تعریف بیان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے مجھ سے جو بات بیان کی سچی بیان کی اور انہوں نے مجھ سے جو وعدہ کیا تو اسے پورا کیا اور میں کسی حلال چیز کو حرام نہیں کرتا اور نہ ہی کسی حرام کو حلال کرتا ہوں لیکن اللہ کی غسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک ہی جگاہ کبھی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی عبداللہ بن عبدالرحمن داریمی ابو یمان شعیب زہری علی بن حسین حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ خبر دیتے ہیں کہ حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی تو جب حضرت فاطمہ نے یہ بات سنی تو وہ نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور عرض کرنے لگیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے لیے غصے میں نہیں آتے اور علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو کہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے والے ہیں مسور رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد پڑھا پھر آپ نے فرمایا اما بعد میں نے ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی بیٹی زینب کا نکاح کر دیا اس نے جو بات مجھ سے بیان کی سچ بیان کی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ محمد راوی راوی کہتے ہیں اس کی طرح روایت نقل کرتے ہیں منصور بن ابی مزاحم ابراہیم ابن سعد عرواہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بلائیا اور ان کے کان میں ان سے کوئی بات فرمائی تو وہ رو پڑی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں ان سے کوئی بات فرمائی تو وہ ہنس پڑی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ تمہارے کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جس کی وجہ سے تم رو پڑی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا تو تم ہنس پڑی حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ پہلے آپ نے میرے کان میں خبر دی کہ میری موت قریب ہے تو میں رو پڑی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں مجھے خبر دی کہ تو سب سے پہلے میرے گھر والوں میں سے میرا ساتھ دے گی تو پھر میں ہنس پڑی ابو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دیکھا تو آپ نے ان کو خوش آمدید اے میری بیٹی فرمایا پھر آپ نے حضرت فاطمہ کو اپنی دائیں یا اپنی بائیں طرف بٹھا لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے کان میں خاموشی سے کوئی بات فرمائی تو وہ بہت سخت رونے لگی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا یہ حال دیکھا تو پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ فرمایا تو وہ ہنس پڑی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحارات سے ہٹ کر تجھ سے کیا خاص باتیں کی ہیں پھر تم رو پڑی پھر جب رسول اللہ کھڑے ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا فرمایا ہے حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ میں رسول اللہ کا راز فاش نہیں کروں گی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ پھر رسول اللہ وفات پا گئے تو میں نے حضرت فاطمہ کو اس حق کی قسم دی جو میرا ان پر تھا کہ مجھ سے وہ بات بیان کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے فرمائی حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ اب میں بیان کروں گی وہ یہ کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں پہلی مرتبہ بات بیان فرمائی کہ حضرت جبرائیل علیہ اسلام ہر سال میرے ساتھ ایک یا دو مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے اور اس مرتبہ حضرت جبرائیل نے دو مرتبہ دور کیا ہے جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ موت کا وقت قریب ہو گیا ہے پس تو اللہ سے ڈرتی رہ اور سبر کر کیونکہ میں تیرے لیے بہترین پیش خیمہ ہوں میں رو پڑی جس طرح کہ تُو نے مجھے روتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر آپ نے دوبارہ میرے کان میں جو بات فرمائی وہ یہ ہے کہ اے فاطمہ کیا تُو اس بات پر راضی نہیں ہو جاتی کہ تم مومنوں کی عورتوں کی سردار ہو یا اس امت کی عورتوں کی سردار ہو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں ہنس پڑی جس طرح کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے ہنستے ہوئے دیکھا تھا ابو بکر بن ابی شعباہ ابن نومیر ابی زکاریہ فراس عامر مسروق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عورتیں اکٹھی ہوئیں ان میں سے کوئی زوجہ متحرہ بھی غائب نہیں تھی تو اسی دوران حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں ان کے چلنے کا انداز رسول اللہ چلنے رو پڑی پھر آپ نے اس طرح حضرت فاطمہ کے کان میں کوئی بات فرمائی تو پھر وہ ہنس پڑی میں نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ کس وجہ سے روئیں تو حضرت فاطمہ فرمانے لگی کہ میں رسول اللہ کا راز فاش نہیں کروں گی میں نے کہا میں نے آج کی تراہ کی کبھی ایسی خوشی نہیں دیکھی کہ جو رنجو علم سے اس قدر قریب ہو پھر میں نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے ہم سے علیہ دا ہو کر تجھ سے خاص بات فرمائی ہے پھر تم رو پڑی ہو اور میں نے حضرت فاطمہ سے اس بات کے بارے میں پوچھا کہ آپ صل اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے حضرت فاطمہ فرمانے لگی کہ میں رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کا راز فاش نہیں کرنے والی ہوں یہاں تک کہ جب آپ صل اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا تو وہ کہنے لگیں کہ آپ نے مجھ سے بیان فرمایا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ اسلام ہر سال میرے ساتھ ایک مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے اور اس مرتبہ دو مرتبہ دور کیا ہے میرا خیال ہے کہ میری وفات کا وقت قریب ہے اور تو میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھ سے ملوگی اور میں تیرے لیے بہترین پیش خیمہ ہوں گا اس وجہ سے میں رو پڑی پھر آپ نے میرے کان میں فرمایا اے فاطمہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو مومن عورتوں کی سردار ہے یا اس امت کی عورتوں کی سردار ہے تو پھر میں ہنس پڑی عبدالعلا بن حماد محمد بن عبدالعلا قیسی معتمر ابن حماد معتمر بن سلیمان حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر تجھ سے ہو سکے تو تُو سب سے پہلے بازار میں داخل نہ ہو اور نہ ہی سب کے بعد بازار سے نکل کیونکہ بازار شیطان کا معرکہ ہے اور اس جگہ اس کا جھنڈا گاڑھا ہوا ہوتا ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگے پھر کھڑے ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یہ کون تھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا نے عرض کیا کہ یہ حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالی عنہ تھے حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں تو انہیں حضرت دہیا قلبی ہی سمجھتی رہی یہاں تک کہ میں نے اللہ کے نبی کا خطبہ سنا آپ صلی اللہ ہو علیہ وسلم ہماری خبر ان سے بیان فرما رہے تھے راوی حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ حدیث کس سے سنی ہے انہوں نے فرمایا حضرت عثمہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ماں سے محمود بن غیلان ابو احمد فضل بن موسی سینانی طلحا بن یحیی بن طلحا ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے تو ساری ازواج متحارات رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اپنے ہاتھ ناپنے لگیں تاکہ پتا چلے کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ہم سب میں سے زیادہ لمبے ہاتھ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے تھے کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتی اور صدقہ خیرات دیتی تھی ابو قریب محمد بن علیہ ابو اسامہ سلیمان بن مغیرہ ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن کی طرف تشریف لے گئے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا حضرت ام ایمن ایک برطن میں شربت لے کر آئیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی اسے واپس لوٹا دیا تو حضرت ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلانے لگیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غصہ ہونے لگیں زہیر بن حرب عمرو بن عاصم قلابی سلیمان بن مغیراہ ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ہمارے ساتھ حضرت ام ایمن کی طرف چلو تاکہ ہم ان کی زیارت کریں جس طرح کہ رسول اللہ ان کی زیارت کے لئے جایا کرتے تھے تو جب ہم حضرت ام ایمن کی طرف پہنچے تو وہ رونے لگ گئیں دونوں حضرات نے حضرت ام ایمن سے فرمایا آپ کیوں روتی ہیں جو اللہ کے پاس ہے وہ اس کے رسول اللہ کے لئے بہتر ہے حضرت ام ایمن کہنے لگیں کہ میں اس وجہ سے نہیں روتی کہ میں یہ نہیں جانتی کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس کے رسول کے لئے بہتر ہے بلکہ میں اس وجہ سے روتی ہوں کہ آسمان سے وحی آنی منقطع ہو گئی حضرت ام ایمن کے یہ کہنے سے ان دونوں حضرات کو بھی رونا آ گیا اور پھر یہ دونوں حضرات بھی حضرت ام ایمن کے ساتھ رونے لگ گئے حسن حلوانی امرو بن آسم امام اسحاق بن عبداللہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحارات رضی اللہ تعالی عنہ میں سے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی کے ہاں نہیں جایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان پر بڑا رحم آتا ہے ان کا بھائی میرے ساتھ مارا گیا ابن ابی عمر بشر ابن سری حماد بن سلمہ ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں کسی کے چلنے کی آباز سنی میں نے کہا یہ کون ہے وہاں والوں نے مجھے بتایا کہ یہ غمیسہ بنت ملحان حضرت انس کی والدہ ہیں ابو جعفر محمد بن فرج زید ابن حباب عبدالعزیز بن ابو سلمہ محمد بن منقدر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے ابو طلحہ کی بیوی کو وہاں دیکھا پھر میں نے اپنے آگے چلنے والے کی آواز سنی تو وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں محمد بن حاتم بن میمون بحض سلمان بن مغیراہ ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پیٹا جو کہ ام سلیم سے تھا فوت ہو گیا تو حضرت ام سلیم نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ابو طلحہ کو اپنے بیٹے کی خبر نہ بیان کرنا بلکہ میں خود ان سے بات کروں گی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت ابو طلحہ آئے تو ام سلیم ان کے سامنے شام کا کھانا لائیں انہوں نے کھانا کھایا اور پیا پھر ام سلیم نے ان کے لئے خوب بناو سنگھار کیا یہاں تک کہ حضرت ابو طلحہ نے ام سلیم سے ہم بستری کی تو جب حضرت ابو طلحہ نے دیکھا کہ وہ خوب سیر ہو گئے ہیں اور ان کے ساتھ صحبت بھی کر لی ہے تو پھر حضرت ام سلیم کہنے لگی اے ابو طلحہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کچھ لوگ کسی کو کوئی چیز ادھار دے دیں پھر وہ لوگ اپنی چیز واپس مانگیں تو کیا کرنے سے روک سکتے ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا نہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی انہا کہنے لگی کہ میں آپ کو آپ کے بیٹے کی وفات کی خبر دیتی ہوں حضرت ابو طلحہ غصے میں ہوئے کہ تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں یہاں تک کہ جب میں آلودہ ہوا پھر تو نے مجھے میرے بیٹے کی خبر دی پھر حضرت ابو طلحہ چلے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی خبر دی رسول اللہ سلیم بھی آپ کے ساتھ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس مدینہ منورہ آئے تھے تو رات کو مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوتے تھے جب لوگ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو حضرت ام سلیم کو درد زاہ شروع ہو گیا اور حضرت ابو طلحہ ان کے پاس ٹھہر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے حضرت ابو طلحہ کہنے لگے اے میرے پروردگار تو جانتا ہے کہ مجھے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنا پسند ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہونا پسند ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں اے پروردگار تو جانتا ہے کہ جس کی وجہ سے میں رک گیا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت حضرت امی سلیم کہنے لگیں اے ابو تل مجھے اب اس طرح درد نہیں ہے جس طرح پہلے درد تھی چلو ہم بھی چلتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت وہ دونوں مدینہ میں آگئے تو پھر حضرت امی سلیم کو وہی درد زاہ شروع ہو گئی پھر ایک بچہ پیدا ہوا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے کہا اے انس کوئی اس بچے کو دودھ نہ پلائے یہاں تک کہ جب صبح ہو گئی تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے جانا پھر جب صبح ہوئی تو میں نے اس بچے کو اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اونٹوں کو داغ دینے کا عالی ہے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ یہ بچہ حضرت ام سلیم نے جنا ہے میں نے عرض کیا جی ہاں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جب وہ نرم ہو گئی تو وہ اس بچے کے موہ میں ڈالی بچہ اس کو چوسنے لگا حضرت انس کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو انسار کو خجور سے کس قدر محبت ہے راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اس کا نام عبداللہ رکھا احمد بن حسن بن خیراش عمرو بن آسم سلمان بن مغیراح ثابت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا مذکورہ حدیث کی تراہ روایت نقل کی عبید بن يعیش محمد بن علا حمدانی ابو عسامہ ابی حیان محمد بن عبداللہ بن نمیر ابی ابو حیان قیمی یحیاء بن سعید ابی زرعاہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے صبح کی نماز کے وقت فرمایا اے بلال تو مجھ سے وہ عمل بیان کر جو تو نے اسلام میں کیا ہو اور جس کے نفع کی تجھے زیادہ امید ہو کیونکہ آج رات میں نے جنت میں اپنے سامنے تیرے قدموں کی آواز سنی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا میں نے اسلام میں کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ جس کے نفع کی مجھے زیادہ امید ہو سوائے اس کے کہ جب بھی میں رات یا دن کے وقت قامل طریقے سے وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے جس قدر اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہوتا ہے نماز پڑھ لیتا ہوں منجاب بن حارس تمیمی سہل بن عثمان عبداللہ بن عامر بن زراراہ حضرمی سوید بن سعید ولید بن شجاع سہل منجاب علی بن مسحر عمش ابراہیم القماہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب یہ آیت لیس لیسا علی اللذین آمنوا وعملوا الظالحات جناح فيما تعیموا جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے انہیں اس بات پر کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے ہیں ایمان اور پرہیز کے ساتھ آخر آیت تک نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے مجھے ارشاد فرمایا کیا تم ان میں سے ہو اسحاق بن ابراہیم حنزلی محمد بن رافع ابن رافع اسحاق یحیی بن آدم بن ابی زائدہ ابو اسحاق اسود بن یزید حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میرا بھائی یمن سے آئے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کی والدہ کا قسرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے گھر آنے جانے اور ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے اہل بیعت ہی سے سمجھتے تھے محمد بن حاتم اسحاق بن منصور ابراہیم بن یوسف اسحاق اسود حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تحقیق میں اور میرا بھائی یمن سے آئے تھے باقی حدیث اسی طرح مذکور ہے زہیر بن حرب محمد بن مسنہ ابن بشار عبد الرحمن سفیان ابو اسحاق اسود حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے حضرت عبداللہ کو اہل بیعت ہی سے تصور کرتا تھا اور اسی طرح ذکر کیا محمد بن مسنہ ابن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ ابو اسحاق حضرت ابو الاحوث رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے ابن مسعود کے انتقال کے وقت حضرت ابو موسیٰ اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی انہم کے پاس گیا تو ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہم نے اپنے بعد اپنے جیسا کوئی آدمی چھوڑا ہے تو دوسرے نے کہا اگر تم نے یہ کہا ہے تو ان کی عظمت یہ تھی کہ جب ہم کو روک دیا جاتا تو ان کے لئے اجازت دے دی دی جاتی تھی اور ہم جب غائب ہو جاتے تو یہ اس وقت بھی حاضر رہتے تھے ابو قریب محمد بن علا یحیی بن آدم قطباہ بن عبدالعزیز عمش مالک بن حارس حضرت ابو الاحوص رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہم ابو موسی رضی اللہ تعالی انہو کے گھر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو کے چند ساتھیوں کے ہمراہ موجود تھے اور وہ قرآن مجید دیکھ رہے تھے عبداللہ کھڑے ہو گئے تو ابو مسعود رضی اللہ تعالی انہو نے کہا میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ان کھڑے ہونے والے سے بڑھ کر زیادہ اللہ کی نازل کردہ آیات کے بارے میں علم علم رکھ رکھنے والے کسی کو چھوڑا ہو تو ابو موسیٰ نے کہا اگر تم نے ایسی بات کہی ہے تو ان کا حال تو یہ تھا کہ جب ہم غائب ہوتے تھے تو یہ حاضر رہتے تھے اور جب ہمیں حاضر ہونے سے روک دیا جاتا تو انہیں اجازت دی جاتی تھی قاسم بن زکاریہ عبید اللہ بن موسیٰ شیبان عمش مالک بن حارس ابی احوس ابو موسیٰ عبداللہ ابو قریب محمد بن ابی عبیدہ ابی عمش زید بن وحب حزیفہ ان دو اصناد سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے البتہ حضرت زید بن وحب رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ میں حضرت حزیفہ اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا باقی حدیث گزر چکی ہے اسحاق بن ابراہیم حنزلی ابداہ بن سلیمان عمش شقیق حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا جس نے کسی چیز میں خیانت کی تو وہ قیامت کے دن اپنی خیانت شدا چیز کو لے کر حاضر ہوگا پھر کہا تم مجھے کس آدمی کی قراءت کے بارے میں حکم دیتے کہ میں قراءت کروں حالانکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ستر سے کچھ اوپر صورتیں پڑ چکا ہوں اور تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جانتے ہیں کہ میں ان سب سے زیادہ اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والا ہوں اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی ایک مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے تو میں اس کی طرف سوار ہو کر چلا جاتا اور شقیق نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حلقوں میں بیٹھا ہوں میں نے کسی سے بھی نہیں سنا جس نے ابن مسعود کا رد کیا ہو یا ان پر کوئی عیب لگایا ہو ابو قریب یحیی بن آدم قطباہ عمش مسلم حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کی کتاب میں کوئی صورت ایسی نہیں ہے مگر میں جانتا ہوں کہ وہ کس چیز کے بارے میں نازل کی گئی تھی اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کوئی ایک اللہ کی کتاب کو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے اور اس تک اونٹ پہنچ سکتے ہوں تو میں سوار ہو کر اس کی طرف جاتا ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن عبداللہ بن نومیر وقیع عمش شقیق حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور ان سے محوے گفتگو ہوتے ان کے پاس ایک دن ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا تحقیق تم نے ایسے آدمی کا ذکر کیا ہے جن سے میں اس وقت سے محبت کرتا ہوں جب سے میں نے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ قرآن ان چار ابن ام عبد ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو اور ان سے شروع کیا اور معاز بن جبل اور ابی بن قعب اور ابو حزیفہ کے مولا حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہم سے حاصل کرو قطعباہ بن سعید زہیر بن حرب عثمان بن ابی شہباہ جریر عمش ابو وائل حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہو کی خدمت میں حاضر تھے کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ایک حدیث ذکر کی تو انہوں نے کہا یہ وہ آدمی ہیں جس سے میں اس وقت سے محبت کرتا ہوں جب سے ان کے بارے میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے چار آدمیوں ابن ام عبد عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور ان سے ابتدا کی اور ابی بن قعب اور ابو حزیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم اور معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہم سے پڑھو ابو بکر بن ابی شہباہ عمش جریر وقیع ابو بکر ابو معاویہ اس سند سے بھی یہ حدیث مبارکاہ مردی ہے البتہ چاروں کے نام میں تقدیم و تاخیر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ابن مسنہ ابن بشار ابن ابی عدی بشر ابن خالد محمد ابن جعفر شعباہ عمش ان دو اسناد سے بھی یہ حدیث مروی ہے البتہ شعباہ سے چاروں کی ترتیب میں اختلاف مذکور ہے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ عمرو بن مراہ ابراہیم حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا یہ وہ آدمی ہیں جن سے میں اس وقت سے محبت کرتا ہوں جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ ہوں اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں سنا ہے کہ قرآن مجید پڑھنا ان چار سے سیکھو ابن مسعود اور ابو حزیفہ کے آزاد کردا غلام سالم اور ابی بن قعب اور معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہم عبید اللہ بن معاز ابی شعباه اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے البتہ اس میں یہ اضافہ ہے کہ شعباه رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے ابتدا کی البتہ یہ معلوم نہیں کہ ان دو میں سے کس سے ابتدا کی تھی محمد بن مسنہ ابو داود شعباه قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں چار آدمیوں نے قرآن مجید کو جمع کیا اور وہ سارے کے سارے انسار سے تھے معاز بن جبل ابی بن قعب زید بن ثابت اور ابو زید رضی اللہ تعالی عنہم قطاداہ قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بیان کیا کہ میں نے انس سے کہا ابو زید کون تھے انہوں نے کہا وہ چچاؤں میں سے ایک تھے ابو داود سلیمان بن معبد عمرو بن عاصم حمام قطاداہ انس بن مالک حمام حضرت قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں قرآن مجید کس نے جمع کیا انہوں نے کہا چار نے اور وہ سارے انسار میں سے تھے حبی بن قعب معاز بن جبل اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم اور انسار میں سے ایک آدمی نے جن کی کنیت ابو زید تھی حضاب بن خالد حمام قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے حضرت ابی سے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ تیرے سامنے قرآن مجید پڑھوں انہوں نے عرض کیا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نام لے کر فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تیرا نام لے کر مجھ سے فرمایا ہے تو حضرت ابھی خوشی سے رونے لگے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباه قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں میں تمہارے سامنے لم یا کن اللہ زین کافر پڑھوں انہوں نے عرض کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے آپ سامنے 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 حضرت ابی سے فرمایا باقی حدیث مبارکا اسی طرح ہے عبد بن حمید عبد الرزاق ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں فرمایا کہ حضرت سعد بن معاز رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ ان کے سامنے تھا کہ ان کی موت کی وجہ سے اللہ کے عرش کو بھی حرکت آ گئی ہے عمر ناقد عبداللہ بن عدریس عوضی عمش حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سعد بن معاز رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے رحمان کا عرش بھی لرزا بر اندام ہے محمد محمد عبداللہ رزی عبدالوحاب بن عطا سعید قطادا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہ سعد کا جنازہ رکھا ہوا تھا کہ اس کی موت کی وجہ سے اللہ کا عرش بھی حرکت میں آ گیا ہے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ ابو اسحاق حضرت برا رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا ایک جوڑا ہدیہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی انہم نے اسے چھونا شروع کر دیا اور اس کی نرمی کی وجہ سے تعجب کرنے لگے تو آپ صلی اللہ ہو علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کی نرمی کی وجہ سے تعجب کر رہے ہو حالانکہ سعد بن معاز کے رومال جنت میں اس سے بہتر اور نرم ہوں گے آمد احمد احمد ہے زہیر بن حرب یونس بن محمد شیبان قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سندس ریشم کا ایک جباہ حدیہ کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریشم سے منع فرماتے تھے پس لوگوں نے اس کی خوبصورتی پر تعجب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی خسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے بے شک سعد بن معاز کا رمال جنت میں اس سے بھی خوبصورت ہے محمد بن بشار سالم بن نوح عمر بن عامر قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اکیدر دوماتل جندل کے حاکم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حلہ حدیہ کیا باقی حدیث اسی طرح مذکور ہے اور اس حدیث میں یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریشم سے منع کرتے تھے ابو بکر بن ابی شعباہ عفان حماد بن سلمہ ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزواہ عہد کے دن ایک تلوار لے کر فرمایا مجھ سے یہ تلوار کون لے گا پس صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے ہر انسان نے اپنے ہاتھوں کو یہ کہتے ہوئے دراز کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اس کا حق ادا کرنے کی شرط پر کون لیتا ہے لوگ پیچھے ہٹ گئے تو حضرت سیماک بن خرشاہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا میں اسے اس کا حق ادا کرنے کی شرط پر لیتا ہوں پس انہوں نے یہ تلوار لے لی اور اس کے ساتھ مشرقین کی کھوپڑیاں پھوڑیں عبیداللہ بن عمر قواریری عمرو ناقد سفیان عبیداللہ سفیان بن عیناہ ابن منقدر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب غزوہ عہد کے دن میرے باپ کو کپڑے سے ڈھکا ہوا لائیا گیا اس حال میں کہ ان کے اعزاء کاٹے گئے تھے پس میں نے کپڑا اٹھانے کا ارادہ کیا تو میری قوم نے مجھے منع کر دیا میں نے پھر کپڑا اٹھانے کا ارادہ کیا تو میری قوم نے مجھے منع کر دیا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اٹھا دیا یا حکم دیا تو اسے اٹھا دیا گیا پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رونے چلانے والی عورت کی آواز سنی تو فرمایا یہ کون ہے لوگوں نے ارز کیا عمرو کی بیٹی یا عمرو کی بہن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں روتی ہے حالانکہ فرشتے برابر اس پر اپنے پروں سے سایاہ کیے ہوئے ہیں یہاں تک کہ جنازہ اٹھا لیا جائے محمد بن مسنع وحب بن جریر شعباہ محمد بن منقدر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد غزوہ عہد کے دن شہید کیے گئے پس میں ان کے چہرہ سے کپڑا اٹھایا اور رونے لگا اور لوگوں نے مجھے روکنا شروع کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے روک نہیں رہے تھے اور فاطمہ بنت عمر نے بھی رونا شروع کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس پر رو یا نہ رو فرشتے برابر اس پر اپنے پروں سے سایاہ کر رہے ہیں یہاں تک کہ تم ان کا جنازہ اٹھا لو عبد بن حمید روح بن عباداہ ابن جریج اسحاق بن ابراہیم عبد الرزاق معمر محمد بن منقدر جابر ان اسناد سے بھی یہ حدیث مروی ہے لیکن ابن جریج کی حدیث میں حالانکہ اور رونے والے کے رونے کا ذکر نہیں ہے محمد بن احمد بن ابی خلف زاکاریہ بن عدی عبیداللہ بن عمر عبدالکریم محمد بن منقدر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ غزواہ عہد کے دن میرے باپ کو ناک اور کان کٹے ہوئے لایا گیا پس انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا باقی حدیث مبارکہ انہی کی طرح ہے اسحاق بن عمر بن سلیت حماد سلمہ ثابت کناناہ بن نعیم حضرت ابو برزاہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد میں تھے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال عطا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کیا تمہیں کوئی ایک غائب معلوم ہوتا ہے انہوں نے عرض کیا جی ہاں فلا فلا اور فلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی گم نہیں ہے انہوں نے عرض کیا جی ہاں فلا فلا اور فلا غائب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کیا تم میں سے کوئی گم نہیں ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن میں تو جلی بیب کو گم پاتا ہوں پس اسے تلاش کرو پس انہیں شہادہ میں تلاش کیا گیا تو انہوں نے انہیں انہی ساتھ آدمیوں کے پہلو میں پایا جنہیں انہوں نے قتل کیا تھا پھر کافروں نے انہیں شہید کر دیا پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ کر کھڑے ہوئے پھر فرمایا اس نے ساتھ کو قتل کیا پھر انہوں نے انہیں شہید کر دیا یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے اپنے بازوں پر اٹھا لیا اور اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نے اٹھایا ہوا نہ تھا پھر ان کے لئے قبر کھو دی گئی اور انہیں قبر میں دفن کر دیا گیا اور غسل کا ذکر نہیں کیا حداب بن خالد ازدی سلیمان بن مغیراہ حمید بن حلال عبداللہ بن سامت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم اپنی قوم غفار سے نکلے اور وہ حرمت والے مہینے کو بھی حلال جانتے تھے پس میں اور میرا بھائی انیس اور ہماری والدہ نکلے پس ہم اپنے مامو کے ہاں اترے پس ہمارے مامو نے اعزاز و اکرام کیا اور خوب خاطر مدارت کی جس کی وجہ سے ان کی قوم نے ہم پر حسد کیا تو انہوں نے کہا مامو سے کہ جب تو اپنے اہل سے نکل کر جاتا ہے تو انیس ان سے بدکاری کرتا ہے پس ہمارے مامو آئے اور انہیں جو کچھ کہا گیا تھا وہ الزام ہم پر لگا میں نے کہا تو نے ہمارے ساتھ جو احسان و نیکی کی تھی ہم ہمارے اونٹوں کو اور اتنے ہی اور اونٹوں کو لے کر آیا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تین سال پہلے ہی اے میرے بھتیجے نماز پڑھا کرتا تھا حضرت عبداللہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کس کی رضا کے لئے انہوں نے کہا اللہ کی رضا کے لئے میں نے کہا تو اپنا رخ کس طرف کرتا تھا انہوں نے کہا جہاں میرا رب رخ کر دیتا اسی طرف میں عشاء کی نماز ادا کر لیتا تھا یہاں تک کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو اس طرح ڈال لیتا گویا کہ میں چادر ہی ہوں یہاں تک کہ سورج بلند ہو جاتا انیس نے کہا مجھے مکہ میں ایک کام ہے تو میرے معاملات کی دیکھ بھال کرنا پس انیس چلا یہاں تک کہ مکہ آیا اور کچھ عرصہ کے بعد واپس آیا تو میں نے کہا تو نے کیا کیا اس نے کہا میں مکہ میں ایک آدمی سے ملا جو تیرے دین پر ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے اسے رسول بنا کر بھیجا ہے میں نے کہا لوگ کیا کہتے ہیں اس نے کہا لوگ اسے شاعر کاہن کاہن اور جادو گر کہتے ہیں اور انیس خود شاعروں میں سے تھا انیس نے کہا میں کاہنوں کی باتیں سن چکا ہوں پس اس کا کلام کاہنوں جیسا نہیں ہے اور تحقیق میں نے اس کے اقوال کا شعارہ کے اشعار سے بھی بوازنہ کیا لیکن کسی شخص کی زبان پر ایسے شعر بھی مناسب نہیں اللہ کی خسم وہ سچا ہے اور دوسرے لوگ جھوٹے ہیں میں نے کہا تم میرے معاملات کی نگرانی کرو یہاں تک کہ میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں پس میں مکہ میں آیا اور ان میں سے ایک کمزور آدمی کو مل کر پوچھا کہ وہ کہاں ہے جسے تم سابی کہتے ہو پس اس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ دین بدلنے والا ہے پس وادی والوں میں سے ہر ایک سنتے ہی مجھ پر ڈھیلوں اور ہڈیوں کے ساتھ ٹوٹ پڑا یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا پس جب میں بے ہوشی سے ہوش میں آ کر اٹھا تو میں گویا سرخ بت خون خون لط پت تھا میں زمزم کے پاس آیا اور اپنا خون دھویا پھر اس کا پانی پیا اور میں اے بھتیجے تین رات اور دن وہاں ٹھہرا رہا اور میرے لئے زمزم کے پانی کے سیوا کوئی خوراک نہ تھی پس میں موٹا ہو گیا یہاں تک کہ میرے پیٹ کی سلوٹیں ختم ہو گئیں اور نہ ہی میں نے اپنے جگر میں بھوک کی وجہ سے گرمی محسوس کی پس اس دوران ایک چاندنی رات میں جب اہل مکہ سو گئے اور اس وقت کوئی بھی بیت اللہ کا تواف نہیں کرتا تھا اور ان میں سے دو عورتیں اساف اور نائلہ بتوں کو پکار رہی تھیں پس وہ جب اپنے تواف کے دوران میری طرف آئیں تو میں نے کہا ان میں سے ایک بت کا دوسرے کے ساتھ نکاح کر دو اساف مرد اور نائلہ عورت تھی اور با اعتقاد مشرقین مکہ کے مطابق یہ دونوں زنا کرتے وقت مسخ ہو کر بت ہو گئے تھے لیکن وہ اپنی بات سے باز نہیں آئیں پس جب وہ میرے قریب آئیں تو میں نے بغیر کنایا اور اشارہ کے فلا کہہ دیا کہہ فلا کے فرج میں لکڑی پس وہ چلاتی اور یہ کہتی ہوئی گئیں کہ کاش اس وقت ہمارے لوگوں میں سے کوئی موجود ہوتا راستہ میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو پہاڑی سے اترتے ہوئے ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے انہوں نے کہا قعبہ اور اس کے پردوں کے درمیان ایک دین کو بدلنے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا اس نے ہمیں ایسی بات کہی ہے جو موہ کو بھر دیتی ہے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یہاں تک کہ حجر اسود کا بوسہ لیا اور بیت اللہ کا تواف کیا پھر نماز ادا کی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں وہ پہلا آدمی ہوں جس نے اسلام کے طریقہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کون ہے میں نے عرض کیا میں قبیلہ غفار سے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنی انگلیاں پیشانی پر رکھیں میں نے اپنے دل میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا قبیلہ غفار سے ہونا نا پسند ہوا ہے پس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑنے کے لئے آگے بڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے مجھے پکڑ لیا اور وہ مجھ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واقفیت رکھتا تھا کہ آپ صلی اللہ سواہ کوئی کھانا نہیں ہے پس اس سے موٹا ہو گیا ہوں یہاں تک کہ میرے پیٹ کے بل مڑ گئے ہیں اور میں اپنے جگر میں بھوک کی وجہ سے گرمی بھی محسوس نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پانی بابرکت ہے اور کھانے کی تراح پیٹ بھی بھر دیتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے اس کے رات کے کھانے کی اجازت دے دیں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چلے اور میں بھی ان کے ساتھ ساتھ چلا پس ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دربازہ کھلا اور میرے لئے طائف کی کشمش نکالنے لگے اور یہ میرا پہلا کھانا تھا جو میں نے مکہ میں کھایا پھر میں رہا جب تک رہا پھر میں رسول اللہ قریب اللہ انہیں تیری وجہ سے فائدہ عطا کرے گا اور تمہیں ثواب عطا کیا جائے گا پھر میں انیس کے پاس آیا تو اس نے کہا تو نے کیا کیا میں نے کہا میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور تصدیق کر چکا ہوں اس نے کہا مجھے بھی تجھ سے نفرت نہیں ہے میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں اور تصدیق کرتا ہوں پھر ہم اپنی والدہ کے پاس گئے تو اس نے کہا مجھے تم دونوں کے دین سے نفرت نہیں میں بھی اسلام قبول کرتی اور تصدیق کرتی ہوں پھر ہم نے اپنا سامان لادا اور اپنی قوم غفار کے پاس آئے تو ان میں سے آدھے لوگ مسلمان ہو گئے اور ان کی امامت ان کے سردار ایما بن رحزاہ انساری کراتے تھے اور باقی آدھے لوگوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائیں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے پس جب رسول اللہ مدینہ تشریف لائے تو باقی آدھے لوگ بھی مسلمان ہو گئے اور قبیلہ اسلام کے لوگ بھی حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم بھی اس بات پر اسلام قبول کرتے ہیں جس پر ہمارے بھائی مسلمان ہوئے ہیں پس وہ بھی مسلمان ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ غفار کو اللہ نے معاف فرما دیا اور قبیلہ کی اللہ نے حفاظت کی قتل اور قید سے اسحاق بن ابراہیم حنزلی نظر بن شمیل سلمان بن مغیرہ حمید بن حلال اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے لیکن اس میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت ابو ذر نے بیان کیا کہ میں نے کہا تم میرے معاملات کی نگرانی کرو یہاں تک کہ میں جا کر دیکھ آؤں اونیس نے کہا جی ہاں جاؤ لیکن اہل مکہ سے بچتے رہنا کیونکہ وہ اس آدمی کے دشمن ہیں اور برے طریقوں سے لڑتے ہیں محمد بن مسنہ عنازی ابن ابی عدی ابن عون حمید بن حلال حضرت عبداللہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بھتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسط سے دو سال پہلے نماز پڑھا کرتا تھا میں نے کہا تو اپنا رخ کس طرف کرتا تھا انہوں نے کہا جہاں اللہ تعالی میرا رخ فرما دیا کرتے باقی حدیث گزر چکی اس میں یہ اضافہ ہے کہ وہ دونوں کاہنوں میں سے ایک آدمی کے پاس گئے اور میرا بھائی برابر اس کی تعریف کرتا رہا یہاں تک کہ اس پر غالب آ گیا پس ہم نے اس سے اونٹ لے لیا اور انہیں اپنے اونٹوں کے ساتھ ملا لیا اس حدیث میں اضافہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیت اللہ کا تواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے دو رقتیں ادا کی پس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں لوگوں میں سب سے پہلے ہوں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے مطابق سلام کیا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر بھی سلامتی ہو تو کون ہے اور یہ بھی اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کب سے یہاں ہو میں نے عرض کیا پندرہ دن سے اور مزید یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا انہیں رات کی مہمان نوازی کے لیے میرے ساتھ کر دیں ابراہیم بن محمد بن عرعراہ سامی محمد بن حاتم ابن حاتم عبد الرحمن بن مہدی مسنع بن سعد عبی جمراہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہماں سے روایت ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بوعست کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا اس وعدی کی طرف سوار ہو کر جاؤ اور میرے لیے اس آدمی کے بارے میں معلومات لے کر آؤ جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس آسمان کی خبریں آتی ہیں اور اس کی گفتگو سن کر میرے پاس واپس آ وہ چلے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لوٹے اور کہا میں نے انہیں امداح اخلاق کا حکم دیتے ہوئے دیکھا ہے اور گفتگو ایسی ہے جو شعر نہیں ہے تو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جس چیز کا میں نے ارادہ کیا تھا تم اس کی تسلی بخش جواب نہیں لائے ہو پھر انہوں نے زادے راہ لیا اور ایک مشکیزاہ جس میں پانی تھا لادا یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے مسجد میں پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا مناسب نہ سمجھا یہاں تک کہہ رات ہو گئی اور لیٹ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھا تو اندازہ لگایا کہ یہ مسافر ہے پس وہ انہیں دیکھنے ان کے پیچھے گئے اور ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی اپنے ساتھی سے کوئی گفتگو نہ کی یہاں تک کہہ صبح ہو گئی انہوں نے پھر اپنی مشک اور زادے راہ اٹھایا اور مسجد کی طرف چل دئیے پس یہ دن بھی اسی طرح گزر گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے یہاں تک کہہ شام ہو گئی اور اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹے پس علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس سے گزرے تو کہا اس آدمی کو ابھی تک اپنی منزل کا علم نہیں ہو سکا پس انہیں اٹھایا اور اپنے ساتھ لے گئے اور ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی اپنے ساتھی سے کسی چیز کے بارے میں نہ پوچھا یہاں تک کہہ تیسرے دن بھی اسی طرح ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور ان سے کہا کیا تم مجھے بتاؤ گے نہیں کہ تم اس شہر میں کس غرض سے آئے ہو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر تم مجھ سے پختاہ وعداہ کرو کہ تم میری صحیح رہنمائی کرو گے تو میں بتا دیتا ہوں پس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وعداہ کر لیا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مقصد بیان کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور اللہ کے رسول ہیں جب صبح ہوئی تو تم میرے ساتھ چلنا اگر میں نے تمہارے بارے میں کوئی خطرہ محسوس کیا تو میں کھڑا ہو جاؤں گا گویا کہ میں پانی بہا رہا ہوں اور اگر میں چلتا رہا تو تم میری اتباع کرنا یہاں تک کہ جہاں میں داخل ہوں تم بھی داخل ہو جانا پس انہوں نے ایسا ہی کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے پیچھے چلتے رہے یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنی اور اسی جگہ اسلام قبول کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنی قوم کی طرف لوٹ جا اور انہیں اس دین کی تبلیغ کر یہاں تک کہ تیرے پاس میرا حکم پہنچ جائے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے میں تو یہ بات مکہ والوں کے سامنے پکار کر کروں گا پس وہ نکلے یہاں تک کہ مسجد میں آئے اور اپنی بلند آواز سے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قوم ان پر ٹوٹ پڑی انہیں مارنا شروع کر دیا یہاں تک کہ انہیں لٹا دیا پس حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور ان پر جھک گئے اور کہا تمہارے لئے افسوس ہے کیا تم جانتے نہیں ہو کہ یہ قبیلہ غفار سے ہیں اور تمہاری شام کی طرف تجارت کا راستہ ان کے پاس سے گزرتا ہے پھر ابوزر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان سے چھڑا لیا انہوں نے اگلی صبح پھر اسی جملہ کو دہرایا اور مشرقین ان پر ٹوٹ پڑے اور مارنا شروع کر دیا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر جھک کر انہیں بچایا اور چھڑا کر لے گئے یہیہ بن یہیہ خالد بن عبداللہ قیس بن ابی حازم جریر بن عبداللہ عبد الحمید بن بیان خالد بیان قیس بن ابی حازم حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے اندر آنے سے نہیں روکا ہے اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے تو مسکراتے تھے ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع ابو اسامہ اسماعیل ابن نومیر عبداللہ بن عدریس اسماعیل حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے اندر آنے سے نہیں روکا اور جب بھی مجھے دیکھتے تو میرے سامنے مسکراتے تھے ابن عدریس کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں گھوڑے پر جم کر نہیں بیٹھ سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پر مارا اور فرمایا اے اللہ اسے جمع دے اور اسے ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے عبد الحمید ابن بیان خالد بیان حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دور جاہلیت میں ایک گھر تھا جسے ذل خالصاہ کہا جاتا تھا اور اسی کو کعباہ یمانیاہ اور کعباہ شامیاہ بھی کہا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو مجھے ذل خالصاہ اور کعباہ یمانیاہ اور شامیاہ کی فکر سے آرام پہنچائے گا پس میں قبیلہ احمس سے ایک سو پچاس آدمیوں کو لے کر اس کی طرف چل پڑا ہم نے اسے توڑ دیا اور جسے اس کے پاس پایا اسے قتل کر دیا پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اور قبیلہ احمس کے لیے دعا فرمائی اسحاق بن ابراہیم جریر اسماعیل بن ابی خالد قیس بن ابی حازم حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے جریر کیا تم مجھے خسعم کے گھر ذل خالصاہ کے معاملہ سے آزاد نہیں کر دیتے اسے قعبہ یمانیہ کہا جاتا تھا پس میں ایک سو پچاس سواروں کے ساتھ اس کی طرف چل پڑا اور میں گھوڑے پر جم کر نہ بیٹھ سکتا تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مار کر فرمایا اے اللہ اسے ثابت قدمی عطا فرما اور اسے ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتا بنا پس میں گیا اور اسے آگ میں جلا ڈالا پھر حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہو نے ہم میں سے ایک آدمی کو جس کی کنیت ابو ارتاہ تھی رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خوش خبری دینے کے لئے بھیجا پس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا ہم ذو خالاصہ کو خارش زدہ اونٹ کی طرح کر کے چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ احمس کے سواروں اور پیادوں کے لئے پانچ مرتبہ برکت کی دعا کی ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع ابن نومیر ابی محمد بن عباد سفیان ابن ابی عمر مروان فزاری محمد بن رافع ابو اساماہ اسماعیل ان اسناد سے بھی یہ حدیث مروی ہے اور مروان کی حدیث میں ہے کہ پس جریر کی طرف سے خوش خبری لانے والا ابو ارتاہ حسین بن ربیعہ تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش خبری دی زہر زہیر بن حرب ابو بکر بن نظر حاشم بن قاسم ورقا بن عمر یشکوری عبید اللہ بن ابی یزید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ خواہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لئے تشریف لے گئے تو میں نے آپ کے لئے پانی رکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا سے نکلے تو فرمایا یہ کس نے رکھا ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا میں نے عرض کیا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اسے دین کی فقاحت و سمج عطا فرما ابو ربیع خلف بن حشام ابو کامل جہدری حماد بن زید ابو ربیع حماد بن زید ایوب نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے خواب دیکھا گویا کہ میرے ہاتھ میں استبرق کا ایک ٹکڑا ہے اور جنت جس مکان کی طرف میں جانے کا ارادہ کرتا ہوں وہ اڑ کر اس جگہ پہنچ جاتا ہے پس میں نے اس کا پورا قصہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کیا پھر حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا خیال ہے کہ عبداللہ ایک نیک آدمی ہوں گے اسحاق بن ابراہیم عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری سالم بن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں کوئی آدمی جو بھی قواب دیکھتا اسے رسول اللہ کے سامنے بیان کرتا اور میں غیر شدہ نوجوان تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں میں مسجد میں سویا کرتا تھا پس میں نے نیند میں دیکھا گویا کے دو فرشتوں نے مجھے پکڑا اور مجھے دوزخ کی طرف آگ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں دہرانہ شروع کر دیا ان دو فرشتوں میں سے ایک اور فرشتہ ملا تو اس نے مجھ سے کہا تو خوف نہ کر پس میں نے حضرت حفظہ سے اس کا تذکراہ کیا تو حضرت حفظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا عبداللہ کتنا اچھا آدمی ہے کاش یہ اٹھ کر رات کو نماز پڑھے سالم نے کہا اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کو تھوڑی دیر ہی سویا کرتے تھے عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی موسی بن خالد ابو اسحاق فزاری عبید اللہ بن عمر نافع ابن عمر حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رات مسجد میں گزارا کرتا تھا اور میری بیوی نہ تھی پس میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا کہ مجھے ایک کوئے کی طرف لے جایا گیا ہے باقی حدیث مبارکا اسی طرح مذکور ہے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعب قطاد انس حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ انس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے اللہ سے اس کے لئے دعا کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس کے مال اور اولاد میں کسرت و زیادتی کر جو تو اسے عطا کر اس میں برکت عطا فرما محمد بن مسنہ ابن بشار ابو داود شعب قطاد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ انس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے باقی حدیث مذکورہ حدیث کی طرح ہے محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباہ حشام ابن زید اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے زہیر بن حرب حاشم بن قاسم سلیمان بن ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور اس وقت میں میری امی اور میری خالاہ ام حرام کے علاوہ وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا تو میری والدہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سا خادم ہے اللہ سے اس کے لئے دعا مانگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے ہر بھلائی کی دعا مانگی اور میرے لئے جو دعا مانگی اس کے آخر میں یہ کہا اے اللہ اس کے مال اور اولاد کو زیادہ کر اور اس میں اس کے لئے برکت فرمہ ابو معن رکاشی عمر بن یونس اقریمہ اسحاق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میری امی جان مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں اور تحقیق انہوں نے مجھے اپنے آدھے دو پٹے کی چادر بنا دی اور آدھے کو مجھے اڑھا دیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا انس ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی خدمت کرنے کے لئے پیچ کرنے کو لائی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اس کے لئے دعا مانگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس کے مال اور اولاد میں زیادتی کر انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم میرا مال بہت کسیر ہے اور میری اولاد اور میری اولاد کی اولاد کی تعداد آج کل تقریباً ایک سو ہے قطعباً بن سعید جعفر ابن سلیمان ابن عثمان مالک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو میری والدہ امہ سلیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان اے اللہ کے رسول یہ چھوٹا انس ہے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے تین دعائیں کی ان میں سے دو دنیا میں دیکھ چکا ہوں اور تیسری کا آخرت میں امیدوار ہوں ابو بکر بن نافع بحض حماد سلمہ ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کیا پھر مجھے کسی کام کے لئے بھیجا پس میں اپنی والدہ کے پاس دیر سے گیا جب میں ان کے پاس پہنچا تو اس نے کہا تجھے کس چیز نے روکے رکھا میرے مجھے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لئے بھیج دیا تھا انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام تھا میں نے کہا وہ راز کی بات ہے انہوں نے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو کسی سے بھی بیان نہ کرنا انہ رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا اللہ کی غسم اگر میں وہ بات کسی سے بیان کرتا تو اے ثابت تجھ سے بیان کر دیتا حجاج بن شاعر عارم بن فضل معتمر ابن سلیمان حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسل نے مجھے ایک راز کی بات کی اور میں نے اس کے بعد کسی کو بھی اس کی خبر نہیں دی اور میری والدہ امہ سلیم نے بھی مجھ سے اس راز کے بارے میں سوال کیا لیکن میں نے انہیں بھی نہ بتایا زہیر بن حرب اسحاق بن عیسیٰ مالک ابی نظر حضرت آمر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زمین پر چلنے والوں میں سے حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ جنتی ہے محمد محمد مسننہ معاز عبداللہ بن عون محمد بن سیرین حضرت قیس بن عباد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ میں میں کچھ لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا جن میں سے بعض رسول اللہ کے صحابہ بھی تھے پس ایک آدمی جس کے چہرے پر اللہ کے خوف کے آثار نمائیں تھے تو بعض لوگوں نے کہا یہ آدمی جنت والوں میں سے ہے یہ آدمی اہل جنت میں سے ہے اس نے دو رقتیں ادا کی لیکن ان میں اختصار کیا پھر چل دیا میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا وہ اپنے گھر میں داخل ہوا اور میں بھی داخل ہو گیا پس اس نے ہم سے گفتگو کی جب اس سے معنوسیت ہو گئی تو میں نے اس سے کہا جب آپ اس سے پہلے مسجد میں داخل ہوئے تو ایک آدمی نے اس اس طرح کہا انہوں نے کہا سبحان اللہ کسی کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ایسی بات کرے جس کے بارے میں علم نہیں رکھتا اور میں اب ہی بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ہے میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک خواب دیکھا جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا میں نے اپنے خواب میں دیکھا پھر اسے اس کی وسعت پیدا وار اور سرسبزی کو بیان کیا اور باغ کے درمیان میں لوہے کا ایک ستون تھا اس کا نچلا حصہ زمین اور اوپر کا حصہ آسمانوں میں اور اس کی بلندی میں ایک حلقہ تھا پس مجھے کہا گیا کہ اس پر چڑھو میں نے اس سے کہا کہ میں تو چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا پس میرے پاس ایک منصف آیا ابن عون نے کہا منصف خادم کو کہتے ہیں اس نے میرے پیچھے سے میرے قپڑے اٹھائے اور بیان کیا کہ اس نے اس کے پیچھے سے اپنے ہاتھ سے اسے اٹھایا پس میں چڑھ گیا یہاں تک کہ اس ستون کی بلندی تک پہنچ گیا پس میں نے اس حلقہ کو پکڑ دیا پھر مجھے کہا گیا اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو پھر میں بیدار ہو گیا اور وہ حلقہ میرے ہاتھ میں ہی تھا میں نے یہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ باغ اسلام ہے اور وہ ستون اسلام کا ستون ہے اور وہ حلقہ اور رواد الوسقہ یعنی مضبوط حلقہ ہے اور تیری موت اسلام پر ہی آئے گی کہا کہ وہ آدمی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ تھے محمد بن عمر بن عباد بن جبلا عبی رواد حرمی بن عمار قرآ بن خالد بن محمد ابن سیرین حضرت قیس بن عباد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک حلقہ میں بیٹھا ہوا تھا جس میں حضرت سعد بن مالک اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ گزرے تو لوگوں نے کہا یہ آدمی اہل جنت میں سے ہے پس میں کھڑا ہوا اور اس سے کہا انہوں نے اس اس طرح کہا ہے اس نے کہا سبحان اللہ ان کے لئے مناسب نہ تھا کہ وہ ایسی بات کرتے جس کے بارے میں انہیں علم نہ تھا میں نے خواب میں دیکھا گویا کے ایک ستون ہے جسے سر سبز باغ میں بنایا گیا ہے اور اس کے درمیان میں گاڑ دیا گیا ہے اور سرے پر ایک حلقہ ہے اور اس کے نیچے ایک مسنف یعنی خدمت گزار کھڑا ہے پس مجھے کہا گیا کہ اس پر چڑھو پس میں چڑھا یہاں تک کہ اس حلقہ کو پکڑ لیا میں نے یہاں سارا قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اس حال میں فوت ہوگا کہ عروات الوسقہ اسلام کی مضبوط رسی کو پکڑنے والا ہوگا قطیباہ بن سعید اسحاق بن ابراہیم قطیباہ جریر عمش سلیمان مسحر حضرت خارشاہ بن حر رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں مدینہ کی مسجد میں ایک حلقہ میں بیٹھا ہوا تھا اور اس مجلس میں ایک بزرگ خوبصورت شکل و صورت والے بھی تھے جو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور انہوں نے لوگوں سے امداح باتیں کرنا شروع کر دیں جب وہ اٹھ گئے تو لوگوں نے کہا جس آدمی کو یہ پسند ہو کہ وہ جنتی آدمی کو دیکھے اسے چاہیے کہ وہ اس آدمی کو دیکھ لے میں نے کہا اللہ کی خسم میں اس کے پیچھے پیچھے جاؤں گا تاکہ تاکہ اس کے گھر کا پتاہ کر سکوں پس میں ان کے پیچھے چلا وہ چلتے رہے یہاں تک کہ مدینہ سے نکلنے کے قریب ہوئے پھر اپنے گھر میں داخل ہو گئے میں نے ان کے پاس حاضر ہونے کی اجازت مانگی تو مجھے اجازت دے دی پھر فرمایا اے بھتیجے تجھے کیا کام ہے میں نے کہا میں نے لوگوں سے آپ کے بارے میں کہتے ہوئے سنا کہ جب آپ کھڑے ہوئے کہ جسے یہ بات پسند دیدہ ہو کہ وہ جنتی آدمی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ انہیں دیکھ لے تو مجھے پسند آیا کہ میں آپ کے ساتھ ہی رہوں انہوں نے کہا اہل جنت کے بارے میں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور میں تمہیں بیان کرتا ہوں جس وجہ سے انہوں نے یہ کہا ہے اس دوران کہ میں سویا ہوا تھا میرے پاس ایک آدمی آیا اس نے مجھے کہا کھڑا ہو جا میرا ہاتھ جاؤ پھر وہ ایک پہاڑ پر لے چلا پھر مجھ سے کہا اس پر چڑ جاؤ پس میں نے چڑھنا شروع کیا لیکن لیکن جب چڑھنے کا ارادہ کیا تو سیرین کے بل گر پڑتا یہاں تک کہ مجھے ایک ستون کے پاس لیا گیا جس کا اوپر والا سرا آسمان میں اور نچلا حصہ زمین میں تھا اور اس کی بلندی میں ایک حلقہ تھا تو اس نے مجھے کہا اس کے اوپر چڑھو میں نے کہا میں اس پر کیسے چڑھوں حالانکہ اس کا سرا تو آسمان میں ہے پس اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اوپر چڑھا دیا میں نے دیکھا کہ میں حلقہ کو پکڑے ہوئے کھڑا ہوں پھر اس نے اس ستون پر ایک زرب ماری جس سے وہ گر گیا لیکن میں حلقہ کے ساتھ ہی لٹکا رہا یہاں تک کہ میں نے صبح کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا قصہ سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ راستے جو تُو نے اپنی دائیں طرف دیکھے وہ دائیں طرف جنت والوں کے راستے تھے اور وہ پہاڑ شہادا کا مقام ہے جسے تم حاصل نہ کر سکوگے اور ستون اسلام کا ستون ہے اور حلقہ تو یہ اسلام کا حلقہ ہے اور تو مرتے دم تک اسلام کے حلقہ کو پکڑے رکھے گا عمرو ناقد اسحاق بن ابراہیم ابن عبی عمر سفیان عمرو سفیان عیناح زہری شعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے اور وہ مسجد میں شعر کہہ رہے تھے پس انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف قصہ سے دیکھا تو انہوں نے کہا میں اس وقت بھی شعر کہتا تھا جب کہ آپ سے بہتر اس میں موجود ہوتے تھے پھر انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا میں تمہیں اللہ کی خسم دے کر کہتا ہوں کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری طرف جواب دو اے اللہ اس کی روح القدس کے ذریعہ نصرت و مدد فرما ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے تو جانتا ہے جی ہاں میں نے سنا ہے اسحاق بن ابراہیم محمد بن رافع بن حمید عبد الرزاق معمر زہری حضرت ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حلقہ میں بیٹھے ہوئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اے ابو حریرہ میں تمہیں اللہ کی خسم دیتا ہوں کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا باقی حدیث اسی طرح ذکر کی عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی ابو یمان شعیب زہری حسان بن ثابت انساری حضرت ابو سلمہ بن عبدالرحمن رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اس نے حضرت حسان بن ثابت انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کو گواہ بناتے ہوئے سنا انہوں نے کہا میں تمہیں اللہ کی خسم دیتا ہوں تُو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسان رسول اللہ کی طرف سے جواب دے اے اللہ اس کی روح القدس کے ذریعہ نسرت فرما ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آن عبید اللہ بن معاز عبیش عباہ عدی ابن ثابت براع بن عازب سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا ان کی ہجو کرو اور جبرائیل علیہ اسلام بھی تیرے ساتھ ہیں زہیر بن حرب عبد الرحمن ابو بکر بن نافع غندر ابن بشار محمد بن جعفر عبد الرحمن شعب ان اسناد سے بھی یہ حدیث مبارکاہ اسی طرح مروی ہے ابو بکر بن ابی شعباہ ابو قریب ابو اسامہ حشام حسان بن ثابت حضرت عرواہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق باتیں کی تھی دوہمت والے قصہ میں میں نے انہیں برا بھلا کہا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے میرے بھانجے انہیں چھوڑ دے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کرتے تھے عثمان بن ابی شیباہ عبداہ حشام اس سند سے بھی یہ حدیث مبارکاہ مروی ہے بشر بن خالد محمد بن جعفر شعباہ سلیمان زحا حضرت مسروق رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے پاس حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ شعر کہہ رہے تھے اپنے تغزل آمیز شعر انہیں سنا رہے تھے تو کہا سیدہ عائشہ پاک دامن اور اقل مند ہیں اور ان پر کسی شک کی بنا پر تحمت نہیں لگائی جا سکتی اور وہ اس حال میں سباہ کرتی ہیں کہنا واقف عورتوں کے گوشت سے بھوکی ہوتی ہیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا لیکن تم تو ایسے نہیں ہو مسروق رحمت اللہ علیہ نے کہا میں نے ان سے کہا آپ انہیں اپنے پاس آنے کی اجازت کیوں دیتی ہیں حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا واللذی تولہ کبراہو اور جس نے ان میں سے بہتان میں بڑا حصہ لیا اس کے لئے بہت بڑا عذاب ہے تو انہوں نے کہا اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ حسان رضی اللہ تعالی عنہ نابی نہ ہو گئے ہیں یہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی کفار کی طرف سے مدافعت کرتے تھے یا ان کی ہجو کرتے تھے ابن مسنہ ابن ابی عدی شعب اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے اس میں یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی طرف سے جواب دیتے تھے اور اس میں شعر مذکور نہیں یحیی بن یحیی یحیی بن زکاریہ حشام بن عروہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے ابو سفیان کے بارے میں کچھ کہنے کی اجازت دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ میری قرابت کا لحاظ کیسے کروگے حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اس ذات کی غسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معزز و مکرم بنایا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ایسے نکال لوں گا جیسے آٹے میں سے بال کو نکالا جاتا ہے حسان نے کہا اور بے شک خاندان بنو حاشم میں سے بنت مخزوم کی اولاد ہی عظمت و بزرگی والی ہے ابو سفیان تیرا والد تو غلام تھا جیسے بیان کیا گیا عثمان بن ابی شعباہ عبداہ حشام بن عرواہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حسان بن ثابت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین کی ہجو کرنے کی اجازت طلب کی اس سند میں ابو سفیان کا نام ذکر نہیں کیا اور خمیر کی جگاہ عجین کہا ہے عبد المالک بن شعیب بن لیس ابی جدی خالد بن یزید سعید بن ابی ہلال عمارہ بن عزیہ محمد بن ابراہیم ابو سلمہ بن عبد الرحمن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوریش کی ہجو کرو کیونکہ یہ انہیں تیروں کی بوچھاڑ سے بھی زیادہ سخت محسوس ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن رواحاہ کی طرف پیغام بھیجا تو فرمایا ان کی ہجو کرو انہوں نے ہجو بیان کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہ ہوئے پھر حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پیغام بھیجا پھر حسان بن ثابت کو بلوایا جب حسان رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو عرض کیا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس دم ہلاتے ہوئے شیر کو تم میری طرف چھوڑ دو پھر اپنی زبان کو نکالا اور اسے حرکت دینا شروع کر دیا اور عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے میں انہیں اپنی زبان سے چیر پھار کر رکھ دوں گا جس طرح چمڑے کو چیر دیا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی مت کرو بے شک ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے نسب کو خوب جانتے ہیں اور تیرا نسب قریش کے نسب سے بالکل واضح کر دیں گے پس حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور پھر واپس گئے تو عرض کیا اے اللہ کے رسول تحقیق انہوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب واضح کر دیا ہے اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر مبعوث فرمایا ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ایسے نکال لوں گا جیسے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حسان حسان فرماتے ہوئے سنا جب تک اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مدافعت کرتا رہے گا روح القدس برابر تیری نسرت و مدد کرتا رہے گا اور کہتی ہیں میں نے رسول اللہ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ حسان نے کفار کی جو بیان کر کے مسلمانوں کو شفاع یعنی خوشی دی اور کفار کو بیمار کر دیا ہے حسان نے کہا تو نے محمد کی ہجو کی ہے ان کی طرف سے میں جواب دیتا ہوں اور اس میں اللہ ہی کے پاس جزا اور بدلا ہوگا تو نے محمد کی ہجو کی جو نیک اور دین حنیف کے مطابق تقوی اختیار کرنے والے اللہ کے رسول ہیں وعدا وفا کرنا ان کی صفت ہے بے شک میرے باپ اور میری ماں اور میری عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے بچانے بچانے کے لئے صدقہ اور قربان ہیں میں اپنے آپ پر آہوزاری کروں گا اگر تم نہ دیکھو اس کو کہ قدا کے دونوں طرف سے غبار کو اڑا دے گا وہ گھوڑے دو باغوں پر زور کریں اپنی قوت و طاقت سے اوپر چڑھتے ہوئے ان کے کندھوں پر خون کے پیاسے نیزے ہیں ہمارے گھوڑے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور ان کے نتنوں کو عورتیں اپنے دو پٹوں سے صاف کریں گی اگر تم ہم سے روگردانیوں آراز کرو تو ہم امراہ کریں گے اور فتاح ہو جانے سے پرداہ اٹھ جائے گا ورنہ سبر کرو اس دن کی مار کے لیے جس دن اللہ جسے چاہے گا عزت عطا کرے گا اور اللہ نے فرمایا ہے تحقیق میں نے اپنا بندہ بھیجا ہے جو حق بات کہتا ہے جس میں کوئی پوشیدہ بات نہیں ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ میں نے ایک لشکر کرے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے سب برابر ہے ہم میں اللہ کا پیغام لانے والے جبرائیل و روح القدس موجود ہیں جن کا کوئی ہمسر اور برابر کرنے والا نہیں ہے امرو ناقد امرو بن یونس یمامی اقریماح امار ابی کثیر یزید بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنی والدہ کو اسلام کی طرف دعوت دیتا تھا اور وہ مشرکاہ تھیں میں نے ایک دن انہیں دعوت دی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ مجھے سنائے جنہیں میں گوارہ نہ کرتا تھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس حال میں کہ میں رو رہا تھا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں اپنی والدہ کو اسلام کی طرف دعوت دیتا تھا اور وہ انکار کرتی تھی میں نے آج انہیں دعوت دی تو اس نے ایسے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے سنائے جنہیں سننا مجھے گوارہ نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں کہ وہ ابو حریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے کر خوشی سے نکلا جب میں آیا اور دروازہ پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بند کیا ہوا ہے پس میری والدہ نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو کہا اے ابو حریرہ اپنی جگاہ پر رک جاؤ اور میں نے پانی گرنے کی آواز سنی پس اس نے غسل کیا اور اپنی قمیز پہنی اور اپنا دو پتہ اوڑھتے ہوئے جلدی سے باہر آئیں اور دروازہ کھولا پھر کہا اے ابو حریرہ اشہاد ان لا الہ اللہ وَأَشْحَادُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا اور میں خوشی سے رو رہا تھا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول خوش خبری ہو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرما لیا اور ابو حریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما دی پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کی تعریف اور اس کی صفت بیان کی اور کچھ بھلائی جمل جمعی ارشاد فرمائے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اللہ سے دعا مانگے کہ وہ میری اور میری والدہ کی محبت اپنے مومن بندوں کے دلوں میں ڈال دے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرما اے اللہ اپنے بندوں کے ہاں محبوب بنا دے اور مومنین کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے اور کوئی مومن ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے میرا ذکر سنایا مجھے دیکھا ہوا اور اس نے مجھ سے محبت نہ کی ہو خطیباہ بن سعید ابو بکر بن ابی شیباہ زہیر بن حرب سفیان زہیر سفیان بن عیناہ زہری حضرت عرج رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو حریدا رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ تم خیال کرتے ہو کہ ابو حریراہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم سے قصرت روایت کرتا ہے اور اللہ ہی وعدہ کی جگہ ہے میں غریب و مسکین آدمی تھا اور میں رسول اللہ کی خدمت میں اپنے پیٹ بھرنے پر کیا کرتا تھا اور مہاجرین کو بازار کے معاملات میں مشغولیت رہتی تھی اور انسار اپنے اموال کی حفاظت میں مسروف رہتے تھے تو رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے کپڑے کو پھیلائے گا وہ مجھ سے سنی ہوئی کوئی بات کبھی بھی نہ بھلائے گا پس میں نے اپنا کپڑا پھیلا دیا یہاں تک کہ آپ صل اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پوری کی پھر میں نے اس کپڑے کو اپنے ساتھ چمٹا لیا اور اس میں سے کوئی بھی حدیث نہ بھولا جو آپ صل اللہ علیہ وسلم سے سن چکا تھا عبداللہ اور اس میں تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کیا تم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تعجب نہیں کرتے وہ آئے اور میرے حجراہ کے ایک طرف بیٹھ کر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیثیں سنانے لگے اور میں تسبیح کر رہی تھی اور میری تسبیح پوری ہونے سے پہلے ہی وہ اٹھ کر چلے گئے اور اگر ان کو پا لیتی تو تردید کرتی کہ رسول اللہ تمہاری طرح مسلسل احادیث بیان نہ کرتے تھے ابن مسیب رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ بے شک ابو حریرہ کسرت کے ساتھ احادیث روایت کرتا ہے اور اللہ ہی وعدہ کی جگہ ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ مہاجرین اور انسار کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس کی احادیث روایت نہیں کرتے میں ابھی تمہیں اس بارے میں خبر دوں گا میرے انساری بھائیوں کو زمین خیتی باری کی مسروفیت تھی اور میرے مہاجرین بھائی بازار اور تجارت میں مشغول تھے اور میں نے اپنے آپ کو پیٹ بھرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لازم کر لیا تھا جب وہ غائب ہوتے تو میں حاضر ہوتا تھا جب وہ بھول جاتے میں یاد کرتا تھا اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو اپنے کپڑے کو پھیلائے گا وہ میری ان احادیث کو لے لے گا پھر انہیں اپنے سینہ ہمیں جمع کر لے گا پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی بات بھی کبھی نہ بھولائے پس میں نے اپنی چادر کو بچھا دیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات سے فارغ ہو گئے اور پھر میں نے اسے سمیٹ کر اپنے سینہ سے چمٹا لیا اور اس کے بعد آج تک میں کوئی حدیث نہ بھولا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کی اور اگر اللہ نے اپنی کتاب میں یہ دو آیات مبارکہ نہ نازل کی ہوتی تو میں کبھی بھی کوئی حدیث روایت نہ کرتا سینہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تم کہتے ہو کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت کے احادیث روایت کرتے ہیں باقی حدیث گزر چکی ابو بکر بن ابی شیباہ عمرو ناقد زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم ابن ابی عمر عمر اسحاق سفیان بن عینا عمر حسن بن محمد عبید اللہ بن ابی رافع علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زبیر اور مقداد کو بھیجا اور فرمایا کہ خاخ باغ کی طرف جاؤ وہاں ایک اونٹ سوار عورت ملے گی جس کے پاس خط ہوگا پس تم وہ خط اس سے لے لینا پس گھوڑے دوڑاتے ہوئے چل پڑے پس جب تم عورت کے پاس پہنچے تو اس سے خط نکالو اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے ہم نے کہا خط نکال دے ورنہ اپنے کپڑے اتار پس اس نے وہ خط اپنے سر کی میڈھیوں سے نکال کر دے دیا ہم وہ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس میں یہ لکھا تھا حاطب بن ابی بلدعاہ کی طرف سے اہل مکہ کے مشرقین لوگوں کی طرف اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معاملات کی خبر دی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حاطب یہ کیا ہے انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے متعلق جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کریں میں قریش سے ملا ہوا یعنی ان کا حلیف آدمی تھا سفیان رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ وہ مشرقین کا حلیف تھا لیکن ان کے خاندان سے نہ تھا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محاجرین میں سے صحابہ ہیں ان کی وہاں رشتہ داریاں ہیں اور انہیں رشتہ داریوں کی وجہ سے وہ ان کے اہل و ایال کی حفاظت کریں گے پس میں نے پسند کیا کہ ان کے ساتھ میرا نسبی تعلق تو نہیں ہے کہ میں ان پر ایک احسان ہی کر دوں جس کی وجہ سے وہ میرے رشتہ داروں کی بھی حفاظت کریں گے اور میں نے ایسا نہ تو کفر کی وجہ سے کیا ہے اور نہ ہی اپنے دین سے مرتد ہونے کی وجہ سے کیا ہے اور نہ ہی اسلام قبول کرنے کے بعد کفر پر راضی رہنے کی وجہ سے تو نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں تاکہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا یہ غزوا بدر میں شریک ہو گیا ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالی نے اہل بدر کے آئندہ حالات سے واقفیت کے باوجود فرمایا ہے تم جو چاہو عمل کرو تحقیق میں نے تمہیں معاف کر دیا تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایوہ اللذین آمنوا لا تتاخذوا عدوی وعدو وکم اولیاء اے ایمان والوں میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ ابو بکر بن ابی شیباہ محمد بن فزیل اسحاق بن ابراہیم عبداللہ بن ادریس رفاع بن حیسم واسطی خلاد بن عبداللہ حسین سعد بن عبیدہ ابو عبدالرحمن سلامی علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو مرصد غنوی اور زبیر بن عوام کو بھیجا اور ہم سب گھوڑوں پر سوار تھے آپ صلی اللہ ہو علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ یہاں تک کہ تم باغ خاخ میں پہنچو وہاں مشرقین میں سے ایک عورت ہوگی جس کے پاس حاطب کی طرف سے مشرقین کے نام ایک خط ہوگا باقی حدیث گزر چکی اتباہ بن سعید لیس محمد بن رمح لیس عبی زبیر جابر عبد حاطب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام رسول اللہ کی خدمت میں حاطب کی شکایت کرنے کے لئے حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول حاطب تو جہنم میں داخل ہو جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا تو نے جھوٹ کہا وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا کیونکہ وہ بدر اور حدیبیہ میں شریک ہوا حارون بن عبداللہ حجاج بن محمد ابن جریج ابو زبیر جابر بن عبداللہ حضرت ام مبشر سے روایت ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہوئے سنا انشاء اللہ اصحاب شجراہ میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں داخل نہ ہوگا جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی تھی انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیوں نہیں تو آپ نبی صلی اللہ علیہ رسول نے فرم تحقیق اللہ رب العزت نے فرما سم ننج اللذین تقو ونظر الظالمین فی ہا جسی یا پھر ہم پرہیز گاروں کو نجات دے دیں گے اور ظالموں کو گھٹنوں کے بل اس میں چھوڑ دیں گے ابو عامر ابو قریب ابی اسما ابو عامر ابو اسامہ برید جدیہ ابو برداہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام جعرانہ پر قیام پذیر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دہاتی نے حاضر ہو کر عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ کریں تو رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا خوش خبری ہو تو اس عرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسرت کے ساتھ کہا تو خوش ہو جاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اور بلال کی طرف غصہ کی حالت میں متوجہ ہوئے اور فرمایا یہ وہ آدمی ہے جس نے بشارت کو رد کر دیا ہے تم دونوں قبول کر لو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم نے قبول کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور اس میں اپنے ہاتھوں اور چہرے کو دھویا اور اسی میں کلی بھی کی پھر فرمایا اس میں سے تم دونوں پی لو اور اپنے چہروں اور سینوں پر انڈیل لو اور خوش ہو جاؤ پس انہوں نے پیالاہ لے کر اسی طرح کیا جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا پھر انہیں پرداہ کے پیچھے سے امہ سلمہ رضی اللہ تعالی انہا نے آواز دی کہ اپنی والدہ کے لیے بھی اپنے برطنوں سے بچا لینا پس انہوں نے انہیں بھی اس سے بچا ہوا دے دیا عبداللہ بن برا ابو عامر اشعری ابو قریب محمد بن علا ابی عامر ابو اسامہ یزید حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لشکر کے ہمراہ تعووس کی طرف بھیجا پس دورید بن سمہ سے ان کا مقابلہ ہوا تو دورید کا قتل روک دیا گیا اور اللہ نے اس کے ساتھیوں کو شکست سے دو چار کیا ابو موسیٰ نے کہا مجھے بھی ابو عامر کے ہمراہ بھیجا تھا پس ابو عامر کے گھٹنے میں تیر مارا گیا جو کہ بنو جشم کے ایک آدمی نے پھینکا تھا اور وہ تیر آکر ان کے گھٹنے میں چھپ گیا میں ان کی طرف بڑھا تو میں نے کہا اے چچا جان آپ کو کس نے تیر مارا ہے تو ابو ابو عامر نے اشارہ کے ذریعہ ابو موسیٰ کو بتایا کہ وہ جسے تم دیکھ رہے ہو وہ میرا قاتل ہے اور اسی نے مجھے تیر مارا ہے ابو موسیٰ نے کہا میں اسے مارنے کے ارادہ سے چل دیا اور اسے جا پہنچا پس اس نے مجھے دیکھا تو مجھ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا شروع کر دیا میں بھی اس کے پیچھے چل دیا اور اسے کہنا شروع کر دیا کیا تجھے حیاء نہیں آتی کیا تو عربی نہیں ہے کیا تو نہیں ٹھہرے گا وہ رک گیا پھر میرا اور اس کا مقابلہ ہوا پس اس نے بھی وار کیا اور میں نے بھی وار کیا بالآخر میں نے اسے قتل کر دیا ہے اس نے کہا یہ تیر نکالو میں نے اسے نکالا تو اس کی جگہ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا تو تو انہوں نے کہا اے بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی طرف جا اور آپ کو میری طرف سے سلام عرض کر اور آپ سے عرض کر کہ ابو آمیر آپ سے عرض کرتا ہے کہ میرے لئے مغفرت طلب فرمائیں اور ابو آمیر نے مجھے لوگوں پر امیر مقرر کر دیا پھر وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد شہید ہو گئے پس جب میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی طرف لوٹا اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم گھر میں بان کی چار پائی پر لیٹے ہوئے تھے جس پر بستر نہ تھا اس وجہ سے چار پائی کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے پہلووں اور کمر پر نمائی تھے پس میں نے آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو اپنی اور ابو آمیر کی خبر دی اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم سے عرض کیا ابو آمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ و سلم سے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم میرے لئے دعائے مغفرت فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے پانی منگوایا اور اس سے وضو فرمایا پھر ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ عبید ابو آمیر کی مغفرت فرما یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی بغلوں کی سفیدی دیکھی پھر فرمایا اے اللہ اسے قیامت کے دن اپنی اکثر مخلوق یا لوگوں سے بلندی و عظمت عطا فرما میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اور میرے لئے بھی دعائے مغفرت فرما دیں تو نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرما اے اللہ عبداللہ بن قیس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اسے قیامت کے دن معزز جگاہ میں داخل فرما ابو برداہ نے کہا ان میں ایک دعا ابو عامر اور دوسری دعا ابو موسیٰ کے لئے کی گئی ابو قریب محمد بن علیہ ابو عسامہ برید حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشعری حضرات جب رات کے وقت گھروں کی طرف قرآن مجید پڑھتے ہوئے آتے ہیں تو میں ان کی آوازوں کو پہچان لیتا ہوں اور ان کے گھروں کو رات کے وقت قرآن پڑھنے کی آواز سے پہچان لیتا ہوں حالانکہ دن میں ان کے گھروں کو نہیں دیکھا جب وہ دن کے وقت اترتے ہیں اور ان میں سے ایک آدمی حکیم ہے جب وہ کافروں کے سواروں یا دشمنوں سے مقابلہ کرتا ہے تو انہیں کہتا ہے میرے ساتھی تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ان کا انتظار کرو ابو عامر اشعری ابو قریب ابی اسامہ ابو عامر ابو اسامہ برید بن عبداللہ بن جدیہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اشعری حضرت جب جہاد میں محتاج ہو جاتے ہیں یا مدینہ ہمیں ان کے اہل و ایال کے لیے کھانا کم پڑ جاتا ہے تو اپنے پاس موجود سب کچھ ایک کپڑے میں جمع کر لیتے ہیں پھر اسے آپس میں ایک برطن میں برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں عباس بن عبدالعظیم عمبری احمد بن جعفر معقری نظر ابن محمد یمامی اقریماح ابو زمیل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ مسلمان نہ تو ابو سفیان کی طرف دیکھتے تھے اور نہ ہی ان کے پاس بیٹھتے تھے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے نبی تین باتیں مجھے عطا فرمائیں آپ نے فرمایا جی ہاں بتاؤ عرض کیا میری بیٹی ام حبیبہ بنت ابو سفیان اہل عرب سے حسین و جمیل ہیں میں اس کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر عرض کیا اور معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں کو اپنے لئے کاتب مقرر کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیں کہ میں کفار سے لڑتا رہوں جیسا کہ میں مسلمانوں سے لڑتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر ابو زمیل نے کہا اگر یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں کا مطالبہ نہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہ فرماتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا بھی مطالبہ کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں ہاں ہی فرماتے تھے عبداللہ بن براد اشعری محمد بن علا حمدانی ابو عسامہ برید حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روانہ ہونے کی خبر پہنچی تو ہم یمن میں تھے پس ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے روانہ ہو گئے میں اور میرے دو بھائی تھے اور میں ان دونوں سے چھوٹا تھا ان میں سے ایک کا نام ابو بردا اور دوسرے کا نام ابو رحم تھا ہمارے ساتھ چند آدمی یا کہا تری پن یا باون آدمی ہمارے قبیلہ کے بھی تھے پس ہم کشتی میں سوار ہوئے ہمیں ہماری کشتی نے حبشا ہمیں نجاشی کے پاس جا چھوڑا پس ہمیں اس کے پاس سیدینا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ملے جب خیبر فتح ہو چکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے حصہ مقرر کیا یا ہمیں بھی خیبر سے عطا کیا اور فتح خیبر میں شریک لوگوں کے علاوہ غائب لوگوں میں سے کسی کو بھی اس کے مال غنیمت میں سے کچھ بھی عطا نہیں کیا تھا اور ہماری کشتی والوں کو بھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ فتح خیبر میں شریک لوگوں کے ساتھ تقسیم غنیمت میں حصہ عطا فرمایا پس لوگوں میں بعض نے ہمیں یعنی کشتی والوں سے کہا ہم نے ہجرت میں تم سے سبقت کی اسما بنت عمیس حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جو ہمارے ساتھ آئی تھی وہ زوجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوئیں اور اس نے مہاجرین کے ساتھ نجاشی کی طرف ہجرت کی تھی بس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ان کے پاس حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو کہا یہ کون ہے سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ حبشا باہریہ ہے اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہم نے تم سے پہلے ہجرت کی ہم تم سے زیادہ رسول اللہ کے حق دار ہیں وہ ناراض ہو گئیں اور ایک بات کہی کہ اے عمر آپ نے غلط کہا ہے ہرگز نہیں اللہ کی قسم تم رسول اللہ کے ساتھ تھے جو تمہارے بھوکوں کو کھلاتے اور تمہارے جاہلوں کو نصیحت کرتے تھے اور ہم ایسے علاقے میں تھے جو دور دراز اور دشمن ملک حبشاہ میں تھے اور وہاں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تھے اللہ کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہ کھاؤں گی اور نہ پینے کی کوئی چیز پیوں گی جب تک آپ کی کہی بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرلوں اور ہمیں تکلیف دی جاتی تھی اور درائیا جاتا تھا میں ان قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکراہ کروں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کروں گی اور اللہ کی قسم نہ میں جھوٹ بولوں گی نہ بے راہ چلوں گی اور نہ ہی اس پر کوئی زیادتی کروں گی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اسماع نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اس طرح کہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تم سے زیادہ میرے قرب کے حق دار نہیں اس نے اس کے ساتھیوں نے ایک مرتبہ ہجرت کی تمہارے اور کشتی والوں کے لیے دو ہجرتیں ہیں اسماع نے کہا تحقیق میں نے ابو موسیٰ اور کشتی والوں کو دیکھا کہ وہ میرے پاس گروہ در گروہ آتے اور وہ یہ حدیث سنتے تھے دنیا کی کوئی چیز انہیں اس سے زیادہ خوش کرنے والی اور اس فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عظمت والی ان کے ہاں نہ تھی سیدہ نے کہا میں نے ابو موسیٰ کو دیکھا کہ وہ یہ حدیث مجھ سے بار بار دہرائیہ کرتے تھے محمد بن حاتم اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو سفیان سیدینا سلمان سحیب اور بلال رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس آئے کچھ لوگ بھی ان کے پاس موجود تھے تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ کی تلواریں اللہ کے دشمن کی گردنوں میں اپنی جگاہ پر نہیں پہنچی ہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا کیا تم قریش کے اس شیخ اور ان کے سردار کے بارے میں ایسے کہتے ہو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو اس بات کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر شاید تو نے ان کو ناراض کر دیا ہو اگر تو نے انہیں ناراض کر دیا تو تیرا رب تجھ پر ناراض ہو جائے گا پھر ابو بکر ان کے پاس آئے تو کہا اے میرے بھائیوں میں نے تمہیں ناراض کر دیا انہوں نے کہا نہیں اے میرے بھائی اللہ آپ کی مغفرت فرمائے اسحاق بن ابراہیم حنزلی احمد بن عبدہ اسحاق صفیان عمرو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت قریمہ اِذَ هَمَّتْ تَعِفَتَانِ مِنْكُمْ ہمارے بارے میں یعنی بنو سلمہ اور بنو حارسہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی اور ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ آیت قریمہ نازل نہ ہوتی کیونکہ اللہ عز و جل نے وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا فرما دیا ہے یعنی ان دو جماعتوں کا مددگار اللہ ہے محمد بن مسنہ محمد بن جعفر عبدالرحمن بن مہدی شعباہ قطاداہ نظر بن انس حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ انسار کی اور انسار کے بیٹوں کی اور انسار کے بیٹوں کے بیٹوں کی مغفرت فرما یحییٰ بن حبیب خالد بن حارس حضرت شعباہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سند کے ساتھ روایت بیان کرتے ہیں ابو معن رقاشی عمر بن یونس اقریماہ ابن عمار اسحاق بن عبداللہ بن عبی تلہاہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کے لیے اور انسار کی اولاد کے لیے اور انسار کے غلاموں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی ابو بکر بن عبی شعباہ زہیر بن حرب ابن علیہ زہیر اسماعیل عبدالعزیز ابن سحیب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بچوں اور کچھ عورتوں کو ایک شادی میں سے آتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کھڑے ہو گئے اور پھر فرمایا اللہ کی قسم اے انسار تم مجھے لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ہو اللہ کی قسم اے انسار تم مجھے لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ہو محمد بن مسنہ ابن بشار غندر ابن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ ہشام بن زید حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انسار کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی بات سننے کے لئے علیہ دگی میں ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے تم لوگوں میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تین مرتبہ فرمائی یحییٰ بن حبیب خالد بن حارس ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابن ادریس حضرت شعباہ رضی اللہ تعالی عنہو اس سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں محمد بن مسنہ محمد بن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسار کے لوگ میرے باععتماد اور مخصوص لوگوں میں سے ہیں اور لوگ تو بڑھتے چلے جائیں گے لیکن یہ کم ہوتے چلے جائیں گے لہٰذا ان کی نیکیوں کو قبول کرو اور ان کی خطاؤں کو معاف کر دو محمد بن مسنہ ابن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ قطاداہ حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہہ فرماتے ہیں کہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسار کے گھرانوں میں سے بہترین گھرانہ بنی نجار کا گھرانہ ہے پھر بنو عبدالعشحل کا پھر بنو حارس بن خزرج کا پھر بنو ساعداہ کا اور انسار کے سب گھروں میں خیر ہے حضرت سعد کہتے ہیں کہ میرے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے تو ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالی انہو کو بھی تو بہت سوں پر فضیلت دی گئی ہے محمد بن مسنہ ابو داود شعباہ قطاداہ انس حضرت ابو سعید انساری رضی اللہ تعالی عنہو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایات نقل کی ہیں قطاباہ بن رماح لیس بن سعد قطاباہ عبدالعزیز ابن محمد ابن مسنہ ابن ابی عمر عبدالوحاب ساقفی یحیاء بن سعید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے سوائے اس کے کہ اس میں حضرت سعد کے قول کا ذکر نہیں کیا گیا محمد بن عباد محمد بن مہران رازی ابن عباد حاتم ابن اسماعیل عبدالرحمن بن حمید ابراہیم بن محمد بن طلحاہ ابا اسید حضرت ابراہیم بن محمد بن طلحاہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ میں نے حضرت اسید سے ابن قطباہ کے پاس سنا انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا انسار کے گھرانوں میں سے بہترین گھرانہ بنی نجار کا گھرانہ ہے اور بنی عبدال اشحل اور بنی حارس بن خزرج اور بنی ساعدہ کا گھرانہ ہے اللہ کی قسم اگر میں ان انسار پر کسی کو ترجیح دیتا تو اپنے خاندان کو ترجیح دیتا یحیی بن یحیی تمیمی مغیراہ بن عبدالرحمن ابی زناد ابو سلمہ حضرت ابو اسید انساری رضی اللہ تعالی عنہ قواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا انسار کے گھرانوں میں بہترین گھرانا بنی نجار کا گھرانا ہے پھر بنی عبدال اشحل پھر بنو حارس بن خزرج پھر بنو ساعدا کا اور انسار کے سب گھرانوں میں خیر ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا میں رسول اللہ پر توہمت لگا سکتا ہوں یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی طرف غلط بات کی نسبت نہیں کر سکتا اگر میں جھوٹا ہوتا تو پہلے میں اپنی قوم بنی سعیدہ کا نام لیتا یہ بات حضرت سعد بن عبادہ تک پہنچی تو انہیں یہ بات سن کر افسوس ہوا اور کہنے لگے کہ ہم چاروں گھرانوں کے آخر میں ہو گئے تم لوگ میرے گدھے پر زین قسو میں رسول اللہ کی خدمت میں جاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں حضرت سحل کے بھتیجے نے کہا کیا آپ رسول اللہ کی بات رد کرنے کے لئے جا رہے ہیں حالانکہ رسول اللہ تو زیادہ جانتے ہیں کیا آپ کے لئے یہ سعادت کافی نہیں ہے تم چار میں سے چوتھے نمبر پر ہو پھر حضرت سعاد واپس لوٹ پڑے اور فرمانے لگے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں اور انہوں نے اپنے گدہے سے زین کھولنے کا حکم دے دیا عمرو بن علی بن بحر ابو دابود حرب بن شداد یحیی بن ابی کسیر ابو سلمہ حضرت اسید انساری رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے بہترین انسار یا فرمایا انسار کا بہترین گھرانا اور پھر مذکورہ حدیث کی طرح حدیث ذکر کی لیکن اس میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہو کے واقعہ کا ذکر نہیں ہے حمرو ناقد عبد بن حمید یعقوب ابن ابراہیم بن سعد ابو سوالح ابن شہاب ابو سلمہ عبید اللہ بن عبد اللہ بن عطباہ بن مسعود حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت میں تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں انسار کا بہترین بھرانہ نہ بتاؤں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول جی ہاں بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی عبد ال اشحل صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول پھر کون سا گھرانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بنو نجار کا گھرانہ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول پھر کون سا گھرانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بنو حارس بن خزرج کا گھرانہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول پھر کون سا گھرانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بنی ساعدہ کا گھرانہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا پھر کون سا گھرانہ اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کے سب گھروں میں خیر ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہم غصے میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ کیا ہم چاروں کے آخر میں ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھرانے کا نام لیا تو انہوں نے رسول اللہ کے فرمان پر اعتراض کرنا چاہا تو ان کی قسم کے آدمیوں نے ان سے کہا بیٹھ جاؤ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے گھرانے کا نام چار گھرانوں میں لیا ہے اور بہت سے گھرانے ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا اور ان کا نام نہیں لیا تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے رک گئے نصر بن علی محمد بن مسنہ ابن بشار ابن عرعراہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک سے روایت ہے کہ میں حضرت جریر بن عبد اللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک سفر میں نکلا وہ میری خدمت کرتے تھے میں نے ان سے عرض کیا آپ ایسے نہ کریں تو انہوں نے فرمایا میں نے انسار کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑے تھے حضاب بن خالد عزدی سلیمان بن مغیراہ حمید بن حلال عبد اللہ بن سامت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبیلہ غفار کی اللہ نے مغفرت فرما دی اور قبیلہ اسلم کو اللہ تعالی نے بچا لیا عبید اللہ بن عمر قواری محمد بن مسنہ ابن بشار ابن مہدی ابن مسنہ عبد رحمان بن مہدی شعبہ ابو عمران جونی عبد اللہ بن سامت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا تو اپنی قوم کے پاس جا اور ان سے کہہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبیلہ اسلم کو اللہ تعالی نے بچا لیا اور قبیلہ غفار کی اللہ تعالی نے مغفرت فرما دی محمد بن مسنہ ابن بشار ابو دعود حضرت شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سند کے ساتھ روایت بیان کرتے ہیں محمد بن مسنہ ابن بشار سوید بن سعید ابن ابی عمر عبد الوحاب ساقافی ایوب محمد بن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عبید اللہ بن معاز ابی محمد بن مسنہ عبد رحمان بن مہدی شعبہ محمد بن زیاد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ محمد بن رافع شباب ورقاہ ورقا ابو زناد عرج ابو حریرہ یحییٰ بن حبیب روح بن عباداہ محمد بن عبداللہ بن نمیر عبد بن حمید ابو عاصم ابن جریج سلمہ بن شعبی حسن بن عین معقل بن ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان ساری سات سندیں سندوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ اسلم کو اللہ تعالی نے بچا لیا اور قبیلہ غفار کی اللہ تعالی نے مغفرت فرما دی حسین بن حریس فضل بن موسیٰ خسیم بن عراق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ اسلم کو اللہ تعالی نے بچا لیا اور قبیلہ غفار کی اللہ تعالی نے مغفرت فرما دی اس میں یہ نہیں کہا بلکہ اللہ اللہ عز سلام نے ایک نماز میں ارشاد فرمایا اے اللہ بنی لاہیان رعلہ زکوان اور عسیہ پر لعنت فرما انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے اور اللہ تعالیٰ قبیلہ غفار کی مغفرت فرما دی ہے اور قبیلہ اسلام کو بچا لیا ہے یحیی بن یحیی یحیی بن ایوب قطعباہ ابن حجر یحیی بن یحیی اسماعیل بن جعفر عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا قبیلہ غفار کی اللہ تعالی نے مغفرت فرما دی اور قبیلہ اسلام کو اللہ تعالی نے بچا لیا اور قبیلہ عسیہ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے ابن مسنہ عبدالوحاب عبید اللہ عمر بن سواد ابن وحب عسامہ زہیر بن حرب حلوانی عبد بن حمید یعقوب بن ابراہیم بن سعد ابو سوال نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے اور سوال اور اسامہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ممبر پر فرمائی حجاج بن شاعر ابو داوود تیالیسی حرب بن شداد یحیع ابو سلمہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور پھر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتا مذکورہ ساری حدیثوں کی طرح روایت نقل کی ہے زہیر بن حرب یزید ابن حارون ابو مالک اشجعی موسی بن طلحاہ حضرت ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ انسار مزینہ جہینہ اسلم غفار اشجع اور جو عبداللہ کی اولاد میں سے ہیں یہ دوسرے لوگوں کے علاوہ میرے مددگار اور اللہ اور اس کے رسول ان سب کا مددگار ہے محمد بن عبداللہ بن نومیر ابی صفیان سعد بن ابراہیم عبد رحمان بن حرمز عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبیلہ قریش انسار مزینہ جہینہ اسلم غفار اشجع دوست ہیں اور ان کا حمایتی کوئی نہیں ما سوا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ بن معاذ عبیش عباہ سعد بن ابراہیم حضرت سعد بن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث مبارکاہ کی تراہ روایت نقل کی گئی ہے محمد محمد مسنہ محمد بن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ سعد بن ابراہیم ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ اسلم غفار مزینہ جوہینہ بنی تمیم بنی عامر اور دونوں حلیفوں اسد اور قبیلہ غطفان سے بہتر ہیں قطعباہ بن سعید مغیراہ حزامی ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے قبیدہ غفار اسلم جوہناہ اللہ کے ہاں قیامت دن قبیلہ عصد غطفان حوازن اور تمیم سے بہتر ہوں گے زہر زہر حرب یعقوب دورقی اسماعیل یعنیان ابن علیہ عیوب محمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ اسلم غفار اور مزینہ میں سے کچھ اور جوہناہ یا جوہناہ میں سے کچھ اور قبیلہ مزینہ میں سے اللہ کے ہاں بہترین ہوں گے راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن قبیلہ عصد غطفان حوازن اور تمیم سے ہوں گے ابو بکر بن ابی شہباہ غندر شعباہ محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ محمد بن ابی یعقوب حضرت عبد الرحمن بن ابی بکراہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ حضرت اقراء بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ارز کیا کہ قبیلہ اسلام غفار مزینہ اور میرا گمان ہے کہ جہینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے یہ حاجیوں کا مال چوری کرنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قبیلہ اسلام غفار مزینہ اور جہینہ کے لوگ بنی تمیم اور بنی عامر اور اسد غطفان سے بہتر ہوں تو کیا یہ ناکامی اور خسارے میں رہیں گے حضرت اقراء رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضا میں میری جان ہے بلا شباہ یہ لوگ اسلم و غفار وغیرہ ان لوگوں سے بہتر ہیں اور ابن ابی شعباہ کی روایت میں راوی محمد کے شک کا ذکر نہیں حارون بن عبداللہ عبدالسمد شعباہ سید بنی تمیم محمد بن عبداللہ بن ابی یعقوب زبی اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کرتے ہیں لیکن اس میں جہنہ کے بارے میں راوی نے یہ نہیں کہا میرا گمان ہے نصر بن علی ابو شعباہ عبی بشر عبدالرحمن بن عبی بکراہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ اسلم غفار مزینہ جوہ ناہ بنی تمیم اور بنی عامر اور دو حلیفوں بنی اسد اور غطفان سے بہتر ہیں محمد بن مسنہ حارون بن عبداللہ عبدالسمد عمر ناقد شباباہ بن سووار شعباہ عبی بشر حضرت عبی بشر سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے ابو بکر بن عبی شعباہ ابو قریب ابو بکر وقی سفیان عبد المالک ابن عمر عبد الرحمن بن ابی بکراہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری کیا رائے ہے کہ اگر قبیلہ جو ناہ اسلم غفار بنی تمیم اور بنی عبداللہ بنی غطفان اور عامر بن سعسعہ سے بہتر ہوں اور آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو بلند فرمایا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول پھر تو وہ لوگ ناکامی اور خسارے میں ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شباہ وہ ان سے بہتر ہیں زہیر بن حرب احمد بن اسحاق ابو عواناہ مغیراہ عامر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا سب سے پہلا وہ صدقاہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہروں کو منور کر دیا تھا وہ قبیلہ تیی کے صدقاہ کا مال تھا جسے لے کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا یهیہ بن یهیہ مغیراہ بن عبد رآحمن ابو زناد آرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی آئے انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول دوست نے کفر کیا انکار کر دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پت دعا فرمائی پھر کہا جانے لگا کہ اب وہ ہلاک ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ دوست کو ہدایت عطا فرما اور ان کو اسلام کی طرف لے آ قطعبہ بن سعید جریر مغیراہ حارس ابی زرعاہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی تمیم کے بارے میں تین باتیں سنی ہیں جن کی وجہ سے میں ہمیشہ ان سے محبت کرتا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ میری امت میں سے سب سے زیادہ سخت دجال پر ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے صدقات آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہماری قوم کے صدقات ہیں راوی کہتے ہیں کہ انہی میں سے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک باندی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اسے آزاد کر دو کیونکہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے زہیر بن حرب جریر عماراہ ابی زرعاہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی تمیم کے بارے میں تین باتیں سنی ہیں جس کے بعد سے میں ہمیشہ بنی تمیم سے محبت کرنے لگا ہوں پھر اس کے بعد مذکورہ حدیث کی طرح روایت ذکر کی حمد حمد عمر بکراوی مسلم بن علق ماہ مازین امام مسجد داوود شعبی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی تمیم کے بارے میں سنا کہ تین خسلتیں جن کی وجہ سے میں ان سے ہمیشہ محبت کرنے لگا ہوں حرملاہ بن یاہیہ ابن وحب یونس ابن شہاب شعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو معدنیات جیسا پاؤگے زمانہ جاہلیت میں جو لوگ بہترین تھے زمانہ اسلام میں بھی وہ لوگ بہترین ہوں گے جب کہ وہ دین میں سمجھ حافل کریں اور تم اسلام کے معاملے میں لوگوں میں سے بہتر اس آدمی کو پاؤگے جو اسلام لانے سے پہلے اس سے زیادہ نفرت کرتا ہو اور تم لوگوں میں سے بد ترین اس آدمی کو پاؤگے جو دو رخہ آدمی ہوں جو ان کے پاس ایک رخ لے کر آتا ہے اور ان کے پاس دوسرا رخ لے کر آتا ہے زہیر بن حرب جریر عماراہ ابو زرعاہ ابو حریراہ قطیباہ بن سعید مغیراہ بن عبد رحمان حزامی ابو زناد عرج حضرت ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کو معدنیات جیسا پاؤگے زہری کی حدیث کی طرح ہے سوائے اس کے کہ ابو زرعاہ اور عرج کی روایت میں ہے کہ تم لوگوں میں سے اسلام لانے کے معاملہ میں لوگوں میں سے بہترین اس آدمی کو پاؤگے جو اسلام لانے سے پہلے اس سے زیادہ نفرت کرتا ہو ابن ابی عمر صفیان بن عییناہ ابی زناد عرج حضرت ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا بہترین عورتیں اونٹوں پر سوار ہونے والی ہیں راویوں میں سے ایک راوی نے کہا کہ وہ قریش کی نیک عورتیں ہیں اور دوسرے راوی نے کہا کہ قریش کی وہ عورتیں جو اپنے چھوٹے بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہیں اور اپنے خاوندوں کے مال کی زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں عمرو ناقد سفیان ابی زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ابن تعووس اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے ہیں کہ قریشی عورتیں اونٹوں پر سوار ہونے والی عورتوں میں سب سے بہترین ہیں اور بچوں پر سب سے زیادہ مہربان اور اپنے خواوندوں کے مال کی حفاظت کرنے والی ہیں اس روایت کے بیان کرنے کے بعد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم بنت عمران علیہ اسلام اونٹ پر کبھی سوار نہیں ہوئیں محمد بن رافع عبد بن حمید عبد ابن رافع عبد الرزاق معمر زہری ابن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امہ حانی بنت ابی طالب کو نکاح کا پیغام بھیجوایا تو حضرت امہ حانی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں تو بڑھی ہو چکی ہوں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ رزاق معمر ابن تعووس ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ بہو علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا اونٹوں پر سوار ہونے والی عورتوں میں سب سے بہترین عورتیں قریشی عورتیں ہیں جو کہ چھوٹے بچوں پر مہربان اور اپنے خواہندوں کے مال کی حفاظت کرنے والی ہیں احمد بن عثمان بن حکیم عودي خالد ابن مخلد سلیمان ابن بلال سہیل ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے مذکورہ حدیث کی طرح اس طریقے سے روایت نقل کی ہے حجاج بن شاعر عبد السمد حماد ابن سلمہ ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بن جراح اور حضرت ابو تلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان آپس میں بھائی چارہ قائم کرایا تھا ابو جعفر محمد بن سباح حفظ بن غیاس حضرت عاصم بن احول رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں حلف نہیں ہے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی آہو علیہ وسلم نے خود اپنے گھر میں قریش اور انسار کے درمیان حلف کروایا تھا ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن عبداللہ بن نمیر عبداللہ بن سلیمان آسم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنے گھر میں جو کہ مدینہ منورہ میں تھا خوریش اور انسار کے درمیان بھائی بھائی چارہ قائم کرایا تھا بھائی ابو ابو بکر ابو بکر ابی شہباہ عبداللہ بن نومیر ابو اسامہ زاکاریہ سعد بن ابراہیم حضرت جبیر بن متعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائداد کا وارث بنانے والے حلف قسم کا اسلام میں کوئی اعتبار نہیں اور زمانہ جاہلیت میں جو حلف نیکی کے لئے تھا وہ اب اسلام میں اور زیادہ مضبوط ہو گیا ہے ابو بکر بن ابی شہباہ اسحاق بن ابراہیم ابن عمر بن ابان حسین ابو بکر حسین بن علی جعفی مجمع بن یحیہ سعید بن حضرت ابو بردا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پاپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے مغرب کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی پھر ہم نے کہا کہ اگر ہم آپ کی خدمت میں بیٹھے رہیں یہاں تک کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم بیٹھے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کیا تم یہیں ہو ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ ہی پھر ہم نے سوچا کہ ہم بیٹھے رہیں یہاں تک کہ عشاء کی نماز بھی آپ کے ساتھ پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا کیا یا آپ نے فرمایا تم نے درست کیا راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور آپ بہت کسرت سے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستار آسمان کے لئے امان ہیں جب ستاروں کا نکلنا بند ہو جائے گا تو پھر آسمان پر وہی آ جائے گا جس کا وعدہ کیا گیا یعنی قیامت تو میں اپنے صحابہ کے لئے امان ہوں اور میرے صحابہ میری امت کے لئے امان ہیں پھر جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ فتنے آئیں گے جن سے ڈرائیا گیا ہے اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میری امت کے لئے امان ہیں تو جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم چلے جائیں گے تو ان پر وہ فتنے آن پڑیں گے جن سے ڈرائیا جاتا ہے ابو خیساماہ زہیر بن حرب احمد بن عبدہ زبی زہیر سفیان بن عینا عمر جابر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کچھ لوگ جہاد کے لئے نکلیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی ایسا آدمی بھی ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو وہ کہیں گے جی ہاں ہے تو پھر ان کو فتاح حاصل ہوگی پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں لوگ جہاد کریں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی ایسا آدمی بھی ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے ساتھ تابعی کو دیکھا ہو تو وہ کہیں گے کہ جی ہاں تو پھر انہیں فتاح حاصل ہوگی سعید بن یحیہ بن سعید عماوی ابن جریج ابو زبیر جابر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں ایک جماعت جہاد پر بھیجی جائے گی تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو کیا تمہارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی صحابی ہے تو ایک صحابی پایا جائے گا جس کی وجہ سے ان لوگوں کو فتاح حاصل ہوگی پھر ایک دوسری جماعت جہاد پر بھیجی جائے گی تو لوگ کہیں گے کیا ان میں کوئی ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دکھا ہو تو پھر اس کی وجہ سے ان کو فتاح حاصل ہوگی پھر ایک تیسری جماعت جہاد پر بھیجی جائے گی تو کہا جائے گا کہ دیکھو کیا تمہارے اندر کوئی ایسا آدمی ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھنے والوں یعنی طبع طابعین کو دیکھا ہے اور ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں ایک چوتھی جماعت جہاد پر بھیجی جائے گی تو ان سے کہا جائے گا کہ دیکھو کیا تمہارے اندر کوئی ایسا آدمی بھی ہے جس نے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھنے والوں یعنی طبع طابعی کو دیکھنے والا کو دیکھا ہے تو ان میں سے ایک ایسا آدمی بھی ہوگا جس کی وجہ سے ان کو فتاح حاصل ہوگی خطیباہ بن سعید حناد بن سری ابو الاحوث منصور ابراہیم بن یزید عبیدہ سلمانی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بہترین لوگ اس زمانے کے ہوں گے جو مجھ سے متصل بعد میں آئیں گے پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے اور پھر وہ لوگ کہ جو ان کے بعد آئیں گے پر ایک ایسی قوم آئے گی کہ جن کی گواہی قسم سے پہلے اور قسم گواہی سے پہلے ہوگی نہاد نے اپنی روایت میں قرن یعنی زمانے کا ذکر نہیں کیا قطعباہ نے اقوام کا لفظ کہا ہے عثمان عثمان ابی شیباہ اسحاق بن ابراہیم حنزلی اسحاق عثمان جریر منصور ابراہیم عبیدہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سے بہترین لوگ کون سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے زمانے کے لوگ اور پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے اور پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے اور پھر ایک ایسی قوم آئے گی جن میں سے کچھ کی گواہی قسم سے پہلے اور قسم گواہی سے پہلے ہوگی محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ محمد بن مسنہ ابن بشار عبد الرحمن بن مہدی سفیان حضرت منصور ابو الاحوص اور جریر کی سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں لیکن ان دونوں روایتوں میں یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حسن بن علی حلوانی ازہر بن سعد سمان ابن عون ابراہیم عبیدہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہوں گے میں نہیں جانتا کہ آپ بہترین صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری یا چوتی مرتبہ فرمایا کہ پھر ان لوگوں کے بعد ایسے لوگ ہوں گے جن میں سے کچھ کی گواہی قسم سے پہلے اور کچھ کی قسم گواہی سے پہلے ہوگی یعقوب بن ابراہیم حشیم ابی بشر اسماعیل بن سالم حشیم ابو بشر عبداللہ بن شقیق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بہترین لوگ اس زمانے کے لوگ ہیں کہ جن میں میں بھیجا گیا ہوں پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے اور اللہ زیادہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے لوگوں کا ذکر کیا یا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے کہ جو موٹا ہونے کو پسند کریں گے اور بغیر گواہی مانگے گواہی دیں محمد 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 بشار محمد بن جعفر ابو بکر بن نافع اندر شعباہ حجاج بن شاعر ابو ولید ابو عواناہ حضرت ابو بشر رضی اللہ تعالی عنہو سے اسی سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے سوائے اس کے کہ حضرت شعباہ رضی اللہ تعالی عنہو کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر فرمایا یا تیسرے نمبر پر فرمایا ابو بکر بن ابی شعباہ محمد بن مسنہ ابن بشار غندر شعباہ حضرت عمران بن حسین بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہوں گے پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہوں گے پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہوں گے حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ کے لوگوں کے بعد دو نمبر ذکر فرمائے یا تین نمبر پھر کہا کہ ان کے بعد ایک ایسی قوم کے لوگ آئیں گے جو بغیر گواہی مانگے کے گواہی دیں گے اور خیانت کریں گے اور انہیں امانت دار نہیں سمجھا جائے گا اور منتیں مانیں گے لیکن ان کو پورا نہیں کریں گے اور ان لوگوں میں موٹاپا ظاہر ہوگا محمد بن حاتم یحیی بن سعید عبد الرحمن بن بشر عبدی بہز محمد بن رافع شباباہ حضرت شعباہ رضی اللہ تعالی عنہو سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اور ان ساری روایات میں یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ و نے اپنے زمانے کے بعد دو زمانوں یا تین زمانوں کا ذکر فرمایا اور شباباہ کی روایت میں ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے زہدم بن مزرب سے سنا اور وہ میرے پاس گھوڑے پر اپنی کسی ضرورت کے لئے آئے تھے انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا اور یاہیہ اور شباباہ کی روایت میں ینظرون ینظرون وَلَا یَفُونَ کے الفاظ ہیں اور بحض کی روایت میں یوفونا ہے جیسا کہ ابن جعفر نے کہا خطیباہ بن سعید محمد بن عبد الملک اماؤی ابو عواناہ محمد بن مسنہ ابن بشار معاز بن ہشام ابو قطاداہ زراراہ بن عوفا حضرت عمران بن حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں اس امت کے بہترین لوگ اس زمانے کے ہیں جس زمانے میں مجھے بھیجا گیا ہے پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہوں گے ابو عوانہ کی روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے زمانے کا بھی ذکر فرمایا نہیں اور حضرت ہشام ان قطاداہ کی روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ وہ لوگ قسمیں کھائیں گے حالانکہ ان سے قسم نہیں مانگی جائے گی ابو بکر بن ابی شہباہ شجاع بن مخلد ابو بکر حسین بن علی جعفی زائدہ سدی عبداللہ سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لوگوں میں سے سب سے بہترین لوگ کون سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانے کے لوگ کہ جس میں میں ہوں پھر دوسرے زمانے کے لوگ پھر تیسرے زمانے کے لوگ محمد بن رافع عبد بن حمید محمد بن رافع عبد عبد الرزاق معمر زہری سالم بن عبداللہ ابو بکر بن سلیمان حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارک کے آخر میں ایک رات ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اپنی اس رات کو دیکھا ہے کیونکہ اب سے سو سال کے بعد زمین والوں میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک سمجھنے میں لغزش ہو گئی ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا مطلب یہ تھا کہ اس روح زمین پر آج کے دن تک جو انسان موجود ہے ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا اور یہ زمانہ ختم ہو جائے گا عبداللہ بن عبدالرحمن داریمی ابو یمان شعیب لیس عبدالرحمن بن خالد بن مسافر حضرت زہری رضی اللہ تعالی عنہ سے معمر کی سند کے ساتھ مذکورہ حدیث مبارکاہ کی طرح روایت نقل کی ہے حارون بن عبداللہ حجاج بن شاعر حجاج ابن محمد ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے ایک ماہ پہلے فرما رہے تھے کہ تم لوگ مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو لیکن قیامت کا علم تو صرف اللہ عز و جل کے پاس ہے اور ہاں میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمانے میں زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ اس پر سو سال کا عرضاہ گزر جائے اور پھر وہ زندہ رہے یعنی سرزمین عرب پر آج موجود کوئی جاندار سو سال بعد باقی نہیں رہے گا محمد بن حاتم محمد بن بکر حضرت ابن جریج رضی اللہ تعالی عنہ اس سند کے ساتھ روایت بیان کرتے ہیں لیکن اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک ماہ پہلے کا ذکر نہیں ہے یحیاء بن حبیب محمد بن عبدالعلا مؤتمر ابن حبیب مؤتمر بن سلیمان ابو نزراح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے تقریباً ایک ماہ قبل فرمایا اس وقت کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک سو سال گزر جانے کے بعد بھی وہ زندہ رہے صاحب السقایہ حضرت عبدالرحمن نے اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث مبارکہ نقل کی ہے اور حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ عمریں بہت کم ہو جائیں گی ابو بکر بن عبی شعباہ یزید بن حارون حضرت سلیمان تیمی رضی اللہ تعالی عنہ سے دونوں سندوں کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے ابن نومیر ابو خالد دابود ابو بکر بن عبی شعباہ سلیمان بن حیان دابود عبی نزراہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح زمین پر آج جتنے بھی انسان موجود ہیں ان میں سے کسی پر بھی سو سال نہیں گزریں گے اسحاق بن منصور ابو ولید ابو عوانہ حسین سالم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ سو سال تک کو پہنچ جائے حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کا ذکر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو کے سامنے کیا تو انہوں نے فرمایا اس سے مراد ہر وہ انسان ہے کہ جو اس دن پیدا ہوا یحیاء بن یحیاء تمیمی ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن علا یحیاء ابو معاویہ عمش ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہو کو برا نہ کہو میرے صحابہ کو برا نہ کہو اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی آدمی عہد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے گا تو وہ صحابہ کے ایک مد خیرات کو بھی نہیں پہنچ سکے گا اور نہ ہی صحابہ کے آدھے مد کا صدقہ کرنے کو پہنچ سکتا ہے عثمان بن عبی شہباہ جریر عامش ابو سوالح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہو کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا حضرت خالد نے حضرت عبد الرحمن کو برا بھلا کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو کیونکہ تم میں سے کوئی آدمی اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو وہ میرے صحابی کو دو مد یا آدھے مد کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ابو سعید اشج ابو قریب وقیع عمش عبیداللہ بن معاز ابی ابن مسنہ ابن بشار ابن ابی عدی شعبہ حضرت عمش رضی اللہ تعالی عنہ جریر اور ابو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کی سند کے ساتھ مذکوراہ دونوں حدیثوں کی طرح روایت نقل کی گئی ہے اور شعبہ اور وقیع کی روایت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر نہیں ہے زہر بن حرب حاشم بن قاسم سلیمان بن مغیراہ سعید جریر ابی نزراہ حضرت عسیر بن جابر رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ کوفاہ کے لوگ ایک وفد لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں کی خدمت میں آئے اس وفد میں ایک ایسا آدمی بھی تھا کہ جو حضرت عویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تمسخر کیا کرتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں نے فرمایا یہاں کوئی قرنی ہے تو وہی آدمی حضرت عویس قرنی رحمت اللہ علیہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے پاس یمن سے ایک آدمی آئے گا جسے اویس کہا جاتا ہے وہ یمن کو اپنی والدہ کے سوا نہیں چھوڑے گا اسے برس کی بیماری ہوگی وہ اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ اس سے اس بیماری کو دور فرما دے گا سوائے ایک دینار یا ایک درہم کے یعنی دینار یا درہم کے بقدر برس کی بیماری کے نشانات باقی رہ جائے گا تو تم میں سے جو کوئی بھی اس سے ملاقات کرے تو وہ اپنے لیے ان سے مغفرت کی دعا کرائے زہیر بن حرب محمد بن مسنہ افان بن مسلم حماد بن سلمہ حضرت سعید بن جریری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے ہیں کہ حتابعین میں سے سب سے بہترین وہ آدمی ہوگا جسے اویس کہا جائے گا اس کی ایک والدہ ہوگی اور اس کے جسم پر سفیدی کا ایک نشان ہوگا تو تمہیں چاہیے کہ اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروانا اسحاق بن ابراہیم حنزلی محمد بن بشار اسحاق ابن مسنہ معاز بن ہشام ابو قطاداہ زراراہ بن اوفاہ حضرت عسیر بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب بھی یمن سے کوئی جماعت آتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھتے کہ کیا تم میں کوئی اویس بن عامر ہے یہاں تک کہ ایک جماعت میں حضرت اویس آگئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا آپ اویس بن عامر ہیں انہوں نے کہا جی ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا آپ قبیلہ مراد سے اور قرن سے ہو انہوں نے کہا جی ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا آپ کو برس کی بیماری تھی جو کہ ایک درہم جگاہ کے علاوہ ساری ٹھیک ہو گئی انہوں نے فرمایا جی ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا آپ کی والدہ ہیں انہوں نے کہا جی ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ تمہارے پاس حضرت عویس بن عامر یمن کی ایک جماعت کے ساتھ آئیں گے جو کہ قبیلہ مراد اور علاقہ قرن سے ہوں گے ان کو برس کی بیماری ہوگی پھر ایک درہم جگاہ کے علاوہ صحیح ہو جائیں گے ان کی والدہ ہوگی اور وہ اپنی والدہ کے فرما بردار ہوں گے اگر وہ اللہ تعالی پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالی ان کی قسم پوری فرما دے گا اگر تم سے ہو سکے تو ان سے اپنے لئے دعائے مغفرت کروانا تو آپ میرے لئے مغفرت کی دعا فرما دیں حضرت عویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے دعائے مغفرت کر دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اب آپ کہاں جانا چاہتے ہیں حضرت عویس رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں وہاں کے حکام کو لکھ دوں حضرت عویس رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مجھے مسکین لوگوں میں رہنا زیادہ پسندیدہ ہے پھر جب آئندہ سال آیا تو کوفاہ کے سرداروں میں سے ایک آدمی حج کے لئے آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے حضرت عویس رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میں حضرت عویس کو ایسی حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ ان کا گھر ٹوٹا پھوٹا اور ان کے پاس نہایت کم سامان تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ تمہارے پاس یمن کی ایک جماعت کے ساتھ حضرت عویس بن عامر آئیں گے جو کہ قبیلہ مراد اور علاقہ قرن سے ہوں گے ان کو برس کی بیماری ہوگی جس سے سوائے ایک درہم کی جگاہ کے ٹھیک ہو جائیں گے ان کی والدہ ہوں گی اور وہ اپنی والدہ کے فرما بردار ہوں گے اگر وہ اللہ تعالی پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالی ان کی قسم پوری فرما دے اگر آپ سے ہو سکے تو ان سے اپنے لئے دعائے مغفرت کروانا تو اس آدمی نے اسی طرح کیا کہ حضرت عویس رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور ان سے کہا میرے لئے دعائے مغفرت کر دیں حضرت عویس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم ایک نیک سفر سے واپس آئے ہو تم میرے لئے مغفرت کی دعا کرو اس آدمی نے کہا کہ آپ میرے لئے مغفرت کی دعا فرمائیں حضرت عویس رحمت اللہ علیہ پھر فرمانے لگے کہ تم ایک نیک سفر سے واپس آئے ہو تم میرے لئے دعائے مغفرت کرو حضرت عویس رحمت اللہ علیہ نے اس آدمی سے پوچھا کہ کیا تم حضرت سے ملے تھے اس آدمی نے کہا ہاں تو پھر حضرت عویس رحمت اللہ علیہ نے اس آدمی کے لئے دعائے مغفرت فرما دی پھر لوگ حضرت عویس قرنی رحمت اللہ علیہ کا مقام سمجھے راوی اسیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عویس کو ایک چادر اڑھا دی تھی تو جب بھی کوئی آدمی حضرت عویس کو دیکھتا تو کہتا کہ حضرت عویس کے پاس یہ چادر کہاں سے آ گئی ابو طاہر ابن وحب حرملاہ حارون بن سعید علی ابن وحب حرملاہ ابن عمران تجیبی عبد الرحمن بن شیمہ ساہ مہری حضرت عبو ذر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن قریب تم ایک ایسا علاقہ فتح کروگے کہ جس میں قیرات کا رواج ہوگا تو تم اس علاقے والوں سے اچھا سلوک کرنا کیونکہ ان لوگوں کا تم پر حق بھی ہے اور رشتہ بھی اور جب تم وہاں دو آدمیوں کے درمیان ایک اینٹ جگاہ کے لیے لڑتے ہوئے دیکھو تو پھر وہاں سے نکل جانا حضرت عبو ذر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ربیعہ اور عبد الرحمن بن شراحبیل ایک اینٹ کی جگاہ کی خاطر لڑ رہے تھے تو پھر وہ اس جگاہ سے نکل آئے زہیر بن حرب عبید اللہ بن سعید وحب بن جریر حرملاہ مصری عبد الرحمن بن شماساہ عبی بسراہ حضرت عبو ذر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقریب تم لوگ مصر کو فتاح کرو گے وہ ایسی زمین ہے کہ جس میں قیرات کا لفظ بولا جاتا ہے تو جب تم مصر میں داخل ہو تو وہاں کے رہنے والوں سے اچھا سلوک کرنا کیونکہ ان کا تم پر حق بھی ہے اور رشتہ بھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا حق بھی ہے اور دامادی کا رشتہ بھی تو جب تم دو آدمیوں کو دیکھے کہ وہ ایک اینٹ کی جگہ میں جگڑ رہے ہیں تو وہاں سے نکل جانا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن شراحبیل بن حسانہ اور اس کے بھائی ربیعہ کو ایک اینٹ کی جگہ پر جھگڑتے ہوئے دیکھا تو میں وہاں سے نکل آیا سعید بن منصور مہدی بن میمون ابی وازع جابر بن عمرو راسبی حضرت ابو برزاہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو عرب کے قبائل میں سے کسی قبیلے کی طرف بھیجا تو اس قبیلے والوں نے اس آدمی کو گالیاں دیں اور انہوں نے اسے مارا تو وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو عمان والوں کے پاس جاتا تو وہ تجھے نہ تو گالیاں دیتے اور نہ ہی تجھے مارتے اقباہ بن مکرم یعقوب ابن اسحاق حضرمی اسود بن شیبان اقباہ حضرت ابو نوفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اہمین حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کی ایک گھاٹی پر سولی لٹکتے ہوئے دیکھا حضرت ابو نوفل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قریشی اور دوسرے لوگ بھی اس طرف سے گزرتے تھے یہاں تک کہ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس طرف سے گزرے تو وہاں کھڑے ہو کر فرمایا اے ابو خبیب تجھ پر سلامتی ہو اے ابو خبیب تجھ پر سلامتی ہو اے ابو خبیب تجھ پر سلامتی ہو اللہ کی قسم میں آپ کو اس سے یعنی خدمت سے پہلے ہی روکتا تھا اللہ کی قسم میں آپ کو اس سے پہلے ہی روکتا تھا اللہ کی قسم میں آپ کی طراح روزہ دار شب زندہ دار اور صلاح رحم کسی کو نہیں جانتا اللہ کی قسم دشمن کی نظر میں آپ کا جو گروہ برا تھا وہ بہت اچھا گروہ تھا پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما چلے آئے حجاج کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں کھڑے ہونے اور کلام کرنے کی اطلاع پہنچی تو حجاج نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ناش اس گھاٹی سے اتروا کر یہود کے قبرستان میں پھنکوا دی پھر اس نے حضرت عبداللہ کی والدہ حضرت اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف آدمی بھیج کر ان کو بلوایا حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنے سے انکار کر دیا حجاج نے دوبارہ بلوانے بھیجا اور کہنے لگے کہ اگر کوئی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میں تیری طرف ایک ایسے آدمی کو بھیجوں گا کہ جو تیرے بالوں کو کھینچتا ہوا تجھے میرے پاس لے آئے گا حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر انکار کر دیا اور فرمانے لگیں اللہ کی قسم میں تیرے پاس نہیں آؤں گی چاہے تو میری طرف ایسے آدمی کو بھیجے کہ وہ میرے بالوں کو کھینچتا ہوا لائے راوی کہتے ہیں کہ بالآخر حجاج کہنے لگا کہ میری جوتیاں لاؤ وہ جوتیاں پہن کر اکڑتا ہوا حضرت اسمہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا تُو نے دیکھا ہے کہ میں نے اللہ کے دشمن کے ساتھ کیا کیا ہے حضرت اسمہ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ تُو نے اس کی دنیا خراب کر دی ہے اور اس نے تیری آخرت خراب کر دی ہے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تُو نے عبداللہ کو تنزیہ انداز میں دو کمر بندوں والی کا بیٹا کہا ہے اللہ کی خسم میں دو کمر بندوں والی ہوں ایک کمر بند سے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو کو کھانا ہجرت کے موقع پر باندھا تھا اور دوسرا کمر بند وہی تھا کہ جس کی عورت کو ضرورت ہوتی ہے اور اے حجاج سن رسول اللہ صلی اللہ کو نہیں سمجھتی راوی کہتے ہیں کہ حجاج یہ سن کر اٹھ کھڑا ہوا اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی جواب نہیں دیا محمد بن رافع عبد بن حمید عبد ابن رافع عبد الرزاق معمر جعفر جزری یزید بن عسم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دین سریعہ پر بھی ہو تو پھر بھی فارس کا ایک آدمی اسے لے جاتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فارس کی اولاد میں سے کوئی آدمی اسے لے لیتا قطعب بن سعید عبد العزیز ابن محمد سور ابی غیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صورت جمعہ نازل ہوئی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت قریمہ پڑھی وَآخِرِينَ مِنْهُم لَمَّا يَلْحَقُوْ بِهِمْ یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے عرب اور دوسری قوموں کی طرف اپنے رسولوں کو بھیجا ان لوگوں میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرب کے علاوہ دوسرے لوگوں سے کون مراد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ اس آدمی نے آپ سے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ یا تین مرتبہ پوچھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ پر رکھا اور فرمایا اگر ایمان سریہ پر بھی ہوتا تو بھی ان کی قوم میں سے کچھ لوگ وہاں تک پہنچ جاتے محمد بن رافع عبد بن حمید محمد ابن رافع عبد الرزاق معمر زہری سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو سو اونٹوں کی طرح پاؤگے کہ ان میں کوئی بھی سوار ہونے کے قابل اونٹ نہ پائے موسیقی موسیقی